دیکھئے بھئی آگے سبق بھئی گزشتہ سبق میں صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ حال کے اندر شرط یہ ہے کہ وہ نکرہ ہونا چاہیے تو اس پر پھر اشکال ہوا تھا کہ وَأَرْسَلَحَ الْعِرَاقَ اس کے اندر العراق معرفہ ہے اس پر علی فلام داخل ہے اور یہ حال واقع ہو رہا ہے اور اسی طرح مرر تو بھی وحدہ ہو اس کے اندر یہ جو وحدہ ہو ہے یہ حال واقع ہو رہا ہے اور یہ معرفہ ہے کیونکہ اس میں وحدہ کی اضافت ہو رہی ہے حازمیر کی طرف بھئی تو صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ اس قسم کی مثالیں جن کے اندر حال معرفہ واقع ہو ان میں تعویل کی گئی ہے ان میں تعویل کی گئی ہے بھئی اور پھر اس کے بعد ہم نے وَأَرْسَلَحَ الْعِرَاقَ جو ہے اس کی تفصیل پڑی تھی شارح جامی نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ لبید رضی اللہ تعالی عنہ کا شعر ہے اور پورا شعر اس طرح ہے وَأَرْسَلَحَ الْعِرَاقَ اتن کو یعنی وہ جو حمار وحشی کی مؤنس ہیں بھئی تو حمار وحشی نے آزاد چھوڑ دیا ان اتن کو الْعِرَاقَ اس حال میں کہ وہ حجوم لگانے والی تھیں وَلَمْ يَزُدْحَا اور اس نے ان کو منع نہیں کیا حجوم لگانے سے وَلَمْ يُشْفِقْ عَلَى نَغَسِدْدِخَالِ اور اس نے خوف نہیں کیا نَغَسُدْدِخَالِ نَغَسُدْدِخَالِ میں نے بتلایا تھا دخال یہ اونٹوں کو پانی پلانے کا ایک خاص طریقہ تھا بھئی عرب اونٹوں کو عموماً دس بارہ دن کے بعد پانی پلانے کے لیے لاتے تھے کیونکہ اونٹ کو اللہ نے ایسا پیدا فرمایا ہے کہ وہ پانی کو اپنے جسم میں زخیرہ کر لیتا ہے اور پھر ضرورت کے مطابق اس کا جسم وہ پانی اندر استعمال کرتا رہتا ہے تو وہ دس دس بارہ بارہ دن بعد اس کو پانی پلاتے تھے تو جب پانی پلائی تو پھر یہ فکر ہوتی تھی کہیں ایسا نہ ہو اس نے پوری طرح پانی نہ پیا ہو اب تو پھر اس کو دس بارہ دن بعد پانی پلانا ہے تو چنانچہ پھر وہ اس اونٹ کو جو ایک دفعہ پانی پی چکا ہے اس کو دو ایسے اونٹوں کے درمیان دوبارہ پانی پر لاتے تھے جو پیاسے ہوتے تھے یعنی وہ جو دو اونٹ ہیں ان کو پہلی دفعہ پانی پر لائے اور یہ اس کو ان کے درمیان میں لے آئے یہ جو اونٹ پانی پی چکا ہے تو اب وہ چونکہ پہلی دفعہ پانی پی رہے ہیں تو وہ خوب پانی پیتے اور یہ ان کو دیکھ کر یہ بھی کچھ نہ کچھ مزید پانی پی لیتا تو یہ پانی پیلانے کا جو طریقہ تھا اس کو دخال کہتے ہیں لیکن صاحب جامی نے بتلایا کہ یہاں دخال سے نفس مداخلت مراد ہے وہ جو جنگلی گدھیاں تھیں اور وہ جو پانی پر جامع ہوئیں تو حجوم لگ گیا وہ ایک گوسرے میں گھوسی ہوئیں تھیں اور اس کی وجہ سے یہ خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ان کی پیاس ادھوری رہ جائے یعنی پوری طرح یہ سیر ہو کر پانی نہ پی سکیں تو یہاں دخال کا کیا معنی کیا مداخلت کے اس لیے کیونکہ دخال تو ان حیوانات میں ہو سکتا ہے جو آپ کے قابو میں ہیں اور یہ تو جنگلی حیوانات ہیں یہ تو آپ کے قابو میں ہیں نہیں تو یہاں دخال نہیں ہو سکتا تو دخال بول کر مداخلت مراد ہے بھئی تو اس جنگلی گدھے نے نغسی دخال کا خوف نہیں کیا تو یہاں پر دیکھو نغس کی اضافت ہے ادھخال کی طرف اور وہ دخال سبب ہے وہ آپس کی مداخلت وہ سبب بنے گی کہ پوری طرح سیر ہو کر پانی نہیں پی سکتیں تو نغس ہوا مسبب اور دخال ہوا اس کا سبب تو یہ مسبب کی اضافت ہے سبب کی طرف اور پھر یہ بھی صاحب جامعی نے فرمایا تھا کہ دوسرا معنی یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ یہاں تشبیح دی جا رہی ہو اس نغس کو اس نغس الدخال کے ساتھ تشبیح دی جا رہی ہو کہ اس جنگلی گدھے نے خوف نہیں کیا کہ یہ جنگلی گدھیاں کہیں ایسا نہ ہو ان کی پیاس ادھوری رہ جائے یعنی پوری طرح سیر ہو کر یہ پانی نہ پی سکیں جیسے کہ وہ جو نغس ہوتا ہے جس کی وجہ سے دخال کیا جاتا ہے وہ نغس جس کی وجہ سے دخال تو دیکھو وہاں تو نغس سبب بنتا تھا دخال کا وہ دخال کیوں کرتے ہیں ایک اونٹ کو دو اونٹوں کے درمیان کیوں لاتے ہیں کہ کہیں اس کی پیاس ادھوری نہ رہ گئی ہو تو وہاں نغس جو ہے وہ سبب بنتا ہے دخال کا تو اگر دوسرا معنی کیا جائے تو پھر یعنی دخال سے دخال ہی مراد دیا جائے اور یہاں اس نغس کو تشبیح کے لیے مان لیا جائے تو پھر اس صورت میں یہ سبب کی اضافت ہو جائے گی مسبب کی طرف یہ جو نغس ہے یہ سبب بنتا ہے دخال کا تو اس جنگلی گدھے نے یہ خوف نہیں کیا کہ کہیں ان کا پینہ بھی ادھورا نہ رہ جائے جیسے وہ نغس جس کی وجہ سے دخال کیا جاتا ہے بات سمجھ میں آگئے تو صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ وَأَرْسَلَحَ الْعِرَاقَ وَمَرَرْتُ بِهِ وَحْدَهُ اور اس جیسی مثالوں میں تعویل کی گئی ہے تو اس اعتراض کے صاحب جامی نے دو جواب دیئے دو تعویلیں ذکر فرما دیں ایک جواب تو یہ ایک تعویل تو یہ کہ یہ جو معرفہ آپ کو نظر آ رہے ہیں دراصل یہ حال ہیں ہی نہیں بلکہ یہ مسدر ہیں سب اور یہ مفہول مطلق ہیں حال مقدرہ سے تو اصل میں جو حال ہے وہ تو مقدر ہے جو انہی مسادر کے افعال ہیں یعنی العراقہ یہ بمانے ہے تعترق العراقہ اور اسی طرح وحدہو اصل میں ہے ینفردو وحدہو اینفرادہو اور اسی طرح فعلتہو جہدہ کا اصل میں ہے تجتہدو جہدہ کا تو یہ سب مسادر ہیں اور ان سے مقبل ان کے افعال محضوف ہیں اور دراصل وہ حال واقع ہو رہے ہیں تو یہ العراق وحدہو اور جہدہ کا یہ سب مفہول مطلق ہیں حال مقدرہ سے اور حال مقدر جو ہے وہ انہی کا فعل ہے جو اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے اور جملہ من حیث الجملہ وہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے تو یہاں پر بھی گویا حال نکرہ ہی ہے بھئی اور یہ اس سے مفہول مطلق واقع ہو رہے ہیں اور دوسرا جواب یہ ذکر کیا کہ یہ ایسے معرفہ ہیں جو نکرہ کے مقام میں واقع ہوئے ہیں یہ مقام تو نکرہ کا ہے اس لیے کیونکہ حال نکرہ ہوتا ہے لیکن اس نکرہ کے محل میں کون آگئے یہ معرفہ واقع ہو گئے یعنی یہ نکرہ کی تقدیر میں ہیں کیونکہ یہ محل کس کا ہے نکرہ کا تو لہذا یہ دیکھنے میں معرفہ ہیں لیکن معنی کے اعتبار سے یہ نکرہ ہیں لہذا العراقہ یہ کس معنی میں ہوا معترکتن کے معنی میں اور وحدہو کس معنی میں ہوا منفردن کے معنی میں اور جہدہ کا کس معنی میں ہوا مجتہدن کے معنی میں کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے حسن الوجہی کے اندر اس کے اندر اضافت لفظی ہو رہی ہے حسن مضاف ہے الوجہی مضافون علے اور یہ اضافت لفظی ہے اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اضافت لفظی نہ تعریف کا فائدہ دیتی ہے اور نہ تخصیص کا یہ صرف لفظوں کے اندر تنمین یا قائم مقام تنمین یعنی نون تسنیہ اور نون جمع کو گرا دیتی ہے تو بس صرف لفظوں میں تخفیف آتی ہے جیسے یہاں حسن الوجہی حسن سے تنمین گر گئی اضافت کی وجہ سے تو حسن جیسے اضافت سے پہلے نکرہ تھا اضافت کے بعد بھی اسی طرح نکرہ کا نکرہ ہے اور پھر اس کے بعد ذاتہ ذکر کیا تھا کہ ذلحال اگر نکرہ محض ہو تو اس پر اس کے حال کو مقدم کرنا واجب ہے حال کو مقدم کرنا واجب ہے اور اس کی وجہ کیا ہے صاحب جامی نے دو وجہیں بتائیں ایک تو یہ وجہ ذکر کی کہ ذلحال چونکہ نکرہ محض ہے تو جب اس پر اس کے حال کو مقدم کریں گے تو ذلحال کے اندر تخصیص آ جائے گی وہ نکرہ مخصصہ بن جائے گا اور نکرہ مخصصہ سے تو حال آ سکتا ہے تو ذلحال کا ذلحال ہونا صحیح ہو جائے گا اور اس سے حال کا آنا صحیح ہو جائے گا جب آپ حال کو اس پر مقدم کر دیں گے اور دوسری وجہ کہ اس لیے بھی مقدم کیا جاتا ہے حال کو تاکہ کہیں نصب والی حالت میں حال کا التباس صفت کے ساتھ لازم نہ آئے جیسے ذرب تو رجلن راکی بن یہاں اب رجلن ذلحال جو ہے وہ نکرہ ہے اور اس کے بعد اگر راکی بن حال کو آپ لائیں گے تو دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ یہ تو حال نہیں ہے یہ تو آپ اس میں موصوف صفت ہیں کیونکہ رجلن بھی نکرہ اور راکی بن بھی نکرہ اور نیز رجلن بھی منصوب اور راکی بن بھی منصوب تو یہاں پر حال کا التباس لازم آئے گا صفت کے ساتھ لہٰذا حال کو مقدم کیا جائے گا ذلحال پر تو پھر اب وہ التباس نہیں رہے گا اور جب التباس سے بچنے کے لیے نصب والی حالت میں حال کو مقدم کرنا واجب ہوا تو باقی حالتوں کے اندر بھی مقدم کرنا واجب قرار دیا گیا تردن للباب تاکہ سارے باب کا ایک ہی حکم ہو جائے بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر بھئی کہتے ہیں وَلَا تَتَقَدَّمُ أَيِّ الْحَالُ فِي مَا عَدَى مِسْلَ زَيْدٌ قَائِمًا كَعَمْرٍ قَاعِدًا عَلَى الْحَامِلِ الْمَعْنَوِي پہلے مطن مطن دیکھئے کہتے ہیں وَلَا تَتَقَدَّمُ عَلَى الْحَامِلِ الْمَعْنَوِيِّ بِخِلَافِ الظَّرْفِ اور حال جو ہے یہ عامل معنوی پر مقدم نہیں ہوتا توجہ ہے حال جو ہے وہ عامل معنوی پر مقدم نہیں ہوتا وجہ یہ کہ عامل معنوی جو ہے وہ معنہ کے اعتبار سے عامل ہے وہ تو لفظوں میں موجود نہیں جب وہ صرف معنہ کے اعتبار سے عامل ہے تو وہ کمزور عامل ہے وہ اپنے ماہ بعد میں تو عمل کر سکتا ہے اپنے سے ماہ قبل میں عمل نہیں کر سکتا لہٰذا حال کو عامل معنوی پر مقدم نہیں کر سکتے جیسے وہ جو مثال آئی تھی مطن کے اندر حال مبتدا ہے زیدن خبر ہے اور اس زیدن سے آگے قائمن حال آ رہا ہے اور حال تو صرف کس کی حالت بیان کرتا ہے فاعل یا مفعول بھی کی تو اشکال ہوتا ہے کہ یہ خبر سے کیسے حال آیا تو اس کا جواب دیا تھا صاحب جامی نے کہ یہ جو حازہ لفظ ہے اس سے انبیہو اور اشیرو کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے اور اس کے لیے یہ زید مفعول بھی ہے تو اب زید مفعول بھی بن گیا اور اس سے حال کا آنا صحیح ہوا اور وہی انبیہو یا اشیرو وہ جو معنی فعل ہے وہ اس قائمن کے اندر عامل ہے تو انہوں نے کیا کہا کہ حال کو عامل معنوی پر مقدم نہیں کیا جا سکتا سوال وہ عامل تو معنی کے اندر ہے اس پر مقدم مؤخر کرنے کا کیا معنی وہ تو لفظوں میں ہے ہی نہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس لفظ سے وہ عامل معنوی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے اس لفظ پر حال کو مقدم نہیں کر سکتے تو یہ اشیرو اور انبیہو کس سے سمجھ میں آ رہا ہے حازہ سے تو اس حازہ پر یہ قائمن کو مقدم نہیں کر سکتے آپ یوں نہیں کہہ سکتے قائمن حازہ زیدن یہ تو گویا آپ نے حال کو کیا کر دیا عامل معنوی پر مقدم کر دیا اور پھر صاحب جامعی آپ کو یہ بھی بتلائیں گے کہ یہ جو ظرف ہے یہ عامل معنوی میں سے نہیں وہ جو مطن میں پیچھے ایک مثال آئی تھی کیا مثال تھی زیدن فیداری قائمن مطن میں مثال آئی تھی زیدن فیداری قائمن تو وہاں پر صاحب جامعی نے بتایا تھا کہ یہ جو فیدار یا تو مقدر بالفعل ہے یا مقدر بشبہ الفعل ہے یعنی اس فیدار کے لیے یعنی اس ظرف کے لیے ثبتہ یا ثابتن نکالنا پڑے گا کیونکہ یہ خبر بن رہا ہے زیدن سبتہ فیداری قائمن یا زیدن ثابتن فیداری قائمن یہ مثال ذرا اپنے سامنے لکھیں یہ کاپی پر اپنے سامنے مثال لکھئے بھئی جی لکھئے بھئی زیدن فیداری قائمن زیدن فیداری قائمن لکھ لیا زیدن فیداری قائمن صاحب جامعی نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو قائمن ہے اس کے اندر یہ ظرف عامل ہے اور تفصیل بیان کی تھی کہ یہ فیدار جار مجرور ہے یعنی ظرف ہے اور ظرف کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے عامل چاہیے جار مجرور ہو تو اس کے لیے متعلق چاہیے تو یہاں پر یا تو ثبتہ نکالنا پڑے گا یا ثابتن نکالنا پڑے گا اگر آپ فیل نکالتے ہیں تو گویا یہ فیدار یعنی یہ جو ظرف ہے یہ مقدر بالفعل ہوا اور وہ عامل ہو گیا کس کے اندر قائمن کے اندر اور اگر آپ ثابتن نکالتے ہیں تو یہ فیدار جو ہے مقدر بشبہ الفعل ہوا اور وہ عامل ہوا کس کے اندر قائمن کے اندر توجہ ہے انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ حال کے اندر عامل فیل ہوگا یا شبہ فیل ہوگا یا معنی فیل ہوگا توجہ ہے حال میں عامل کیا ہوگا فیل ہوگا یا شبہ فیل ہوگا یا معنی فیل ہوگا اور صاحب جامی نے اسی مثال کو ذکر فرمایا تھا کہ زیدن فدار قائمن اس کے اندر یہ جو فدار ظرف عامل بن رہا ہے یہ فیل یا شبہ فیل کے اندر داخل ہے معنی فیل میں داخل نہیں کیوں کیونکہ یہ فیدار کیلئے یا ثابتہ نکالو گے یا ثابتن ثابتہ نکالا تو اس صورت میں یہ کس کے اندر داخل ہو گیا جہاں عامل فیل بن رہا ہے اور اگر آپ ثابتن نکالیں گے تو پھر اس صورت میں یہ کس میں داخل ہو جائے گا وہ حال جس کے اندر عامل شبہ فیل ہے تم معلوم ہوا صاحب جامعی کے نزدیک یہ جو ظرف ہے جو عامل ہوتا ہے حال کے اندر یہ عامل معنوی میں نہیں داخل یہ عامل معنوی میں نہیں داخل بلکہ یہ فیل یا شبہ فیل کے اندر داخل ہے پھر سنو انہوں نے کیا بتایا حال کے اندر عامل یا فیل ہوگا یا شبہ فیل ہوگا یا معنی فیل ہوگا اور صاحب جامعی نے بتایا کہ وہ ظرف جو عامل ہوتا ہے چونکہ وہاں پر بھی ثابتہ یا ثابتن نکالنا پڑے گا تو یہ جو ظرف جو عامل بن رہا ہو حال کے اندر وہ فیل یا شبہ فیل میں داخل ہے عامل معنوی کے اندر داخل نہیں تو زیدن فددار قائمان تو یہ جو قائمان ہے اس کے اندر فددار عامل ہے لیکن یہ فددار عامل معنوی میں سے نہیں ہے بلکہ عامل لفظی ہے یعنی فیل یا شبہ فیل کے اندر داخل ہوگا معلوم ہوا صاحب جامعی کے نزدیک ظرف جو ہے وہ ظرف جو عامل ہوتا ہے وہ کس کے اندر داخل ہے فیل یا شبہ فیل میں داخل ہے یعنی ظرف جو ہے عامل معنوی میں داخل نہیں ہے تو انہوں نے آپ کو بتلا دیا کہ حال جو ہے عامل معنوی پر مقدم نہیں ہو سکتا بخلاف اس ظرف بخلاف کس کے ظرف یعنی اگر ظرف عامل ہے حال کے اندر تو پھر اس صورت میں اختلاف ہے امام سیبوے فرماتے ہیں کہ ظرف چونکہ عامل زعیف ہے جیسے عامل معنوی ضعیف ہوتا ہے اسی طرح ظرف بھی عامل ضعیف ہے تو لہذا حال کو اس ظرف پر مقدم نہیں کیا جا سکتا جو اس کے اندر عامل ہو تو یہ جو میں نے مثال لکھوائی زیدن فدار قائمن امام سیبوے فرماتے ہیں کہ یہ قائمن کو فدار پر مقدم نہیں کر سکتے آپ یوں نہیں کہہ سکتے زیدن قائمن فدار کیوں؟ کیونکہ فدار ظرف عامل ضعیف ہے جیسے عامل معنوی ضعیف ہوتا ہے یہ فدار بھی عامل ضعیف ہے لہذا اس پر حال کو مقدم نہیں کیا جا سکتا جبکہ آگے بتلائیں گے امام اخفش رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ حال کو ظرف پر ایک صورت میں مقدم کیا جا سکتا ہے اگر اس سے پہلے مبتدہ آیا ہو اس سے پہلے تو جیسے اس مثال کے اندر یہ زیدن ہے مبتدہ اور فدار ہے خبر اور آگے قائمن حال آ رہا ہے تو اس قائمن کو وہ فرماتے ہیں فدار پر مقدم کرنا جائز ہے تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں زیدن قائمن فدار امام سیبوی اور جمہور تو کیا فرماتے ہیں کہ حال کو ظرف پر مقدم کرنا جائز نہیں لیکن امام اخفش فرماتے ہیں کہ ایک صورت میں مقدم کر سکتے ہو ظرف پر حال کو کہ اس سے پہلے مبتدہ ہو اس حال سے پہلے کون ہو مبتدہ ہو مبتدہ پہلے ہونا چاہیے حال کو اس کے بعد ہونا چاہیے تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں اسی مثال کے اندر کیسے کہہ سکتے ہیں زیدن قائمن فداری تو آپ نے فدار پر قائمن کو مقدم کر دیا کیونکہ اس سے پہلے مبتدہ موجود ہے بات سمجھ میں آگے تو وہ بھی فرماتے ہیں کہ ظرف عامل زعیف ہے لیکن وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر مبتدہ مقدم ہے اس لیے جائز ہے بھئی کیا وجہ ہے کیوں جائز ہے وجہ یہ کہ میں نے بتلایا تھا آپ کو کہ حال اور ذلحال کا عامل ایک ہی چیز ہونی چاہیے یہ واجب ہے عند الجمہور تو جب آپ نے قائمن کو حال بنایا فدار سے یعنی فدار اس میں عامل ہے اور فدار اس کے اندر ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے کیونکہ فدار کسے متعلق ہے ثبتہ یا ثابتن سے اور ثبتہ اور ثابتن کے لیے فاعل چاہیے تو ان کے اندر وہ ہوا ضمیر ہے وہ ثبتہ یا ثابتن تو چلا گیا لیکن وہ ضمیر کس کے اندر چھپ گئی فدار کے اندر چھپ گئی اب وہ ہوا ضمیر بنے گی ذلحال اور یہ قائمن ہے اس سے حال تو وہ ہوا ضمیر اس کے اندر عامل کون فدار یہ فدار کے اندر وہ ضمیر چھپی ہوئی ہے تو یہ فددار اس کو رفع دے رہا ہے تو ذلحال میں بھی عامل ہوا فددار اور حال کے اندر بھی عامل کون ہوا فددار تو امام اخفش کی دلیل میں ذکر کر رہا ہوں تو ان کے نزدیک جب یہ حال پر مبتدہ مقدم ہو تو اس کو اپنے عامل ظرف پر مقدم کرنا جائز ہے وجہ یہ کہ یہاں پر جو ظرف ضمیر ہے ہوا ضمیر وہ راجے ہے زید یعنی مبتدہ کو زید مبتدہ ہے نا یہ فددار کے اندر ہوا ضمیر زید کو راجے ہے تو گویا یہ جو ذلحال ہے ہوا ضمیر یہ ضمیر کا نائب ہے اصل تو ضمیر ہے نا ایک وہ لفظ ہو اور ایک اس کی ضمیر ہو ضمیر اسی کا نائب بنتی ہے اس لفظ کو دوبارہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ایک دفعہ آپ ضمیر کہہ چکے ہیں بار بار ضمیر کہنے کی ضرورت نہیں ضمیر لاتے جاتے ہیں تو ضمیر اس کی نائب ہوتی ہے ضمیر اس کے تو یہاں پر یہ جو حال بنا ہے یہ کس سے بنا فددار کے اندر ہوا ضمیر سے اور وہ ہوا ضمیر کس کی نائب ہے زید کی نائب ہے تو ذلحال جس کا نائب تھا وہ خود جب مقدم موجود ہے گویا حقیقت میں جو ذلحال ہے وہ ابھی بھی حال پر مقدم ہے زید حقیقت میں ذلحال ہے وہ ابھی بھی مقدم ہے حال پر لہذا اس لئے جائز ہے تو لہذا حال کو اپنے عامل ذرف پر مقدم کرنا جائز ہے بشرتے کے اس حال سے پہلے کیا آ رہا ہو مبتدہ بات سمجھ میں آگئے گویا حقیقت میں جو ذلحال ہے وہ ابھی بھی حال پر مقدم ہے ہاں اگر مبتدہ مؤخر ہو جائے پھر جائز نہیں مثلاً اسی مثال کو دیکھئے کیا لکھا تھا زیدون فیدار قائمان تو قائمان کو کہاں لائیں زید کے بعد لے آئیں زیدون قائمان فیدار کیونکہ ابھی بھی زید قائمان پر مقدم ہے لیکن اگر آپ اس قائمان کو زید پر بھی مقدم کرنا چاہتے ہیں اور یوں کہنا چاہتے ہیں قائمان زیدون فیداری یہ جائز نہیں کیونکہ حقیقت میں جو ذلحال ہے وہ اب مؤخر ہو گیا بات سمجھ میں آگئے یا تیسی صورت یہ کر لیں کہ مبتدہ کو سب سے آخر میں لے جائیں مبتدہ زید کو سب سے آخر میں لے جاؤ قائمان فیداری زیدون بھئی آپ نے پڑھا ہے جار مجرور کو کبھی کبھار مبتدہ پر مقدم کر دیتے ہیں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں زیدون فیداری اور آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں فیداری زیدون تو لہٰذا اب دیکھو فیداری زیدون اسے آپ فیدار سے کیا بنانا چاہتے ہیں حال تو وہ حال کو اب اس فیدار پر مقدم نہیں کر سکتے کیونکہ مبتدہ اسے ماقبل میں نہیں ہے مبتدہ ہو تو خود آگے آ رہا ہے مؤخر ہو چکا ہے تو لہٰذا قائمان فیداری زیدون یہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے دلیل بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں پھر سنو پھر سنو دلیل یہ ہوئی کہ ظرف عاملِ ضعیف ہے امام سیوے نے تو فرمایا تھا کہ ظرف پر حال کو مقدم کر ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ عاملِ ضعیف ہے امام اخفش فرماتے ہیں کہ مقدم کر سکتے ہیں ایک صورت میں جبکہ حال پر مبتدہ مقدم ہو وجہ یہ کہ اس صورت میں اگرچہ حال جو ہے عامل پر جب مقدم ہوا تو ظلحال پر بھی کیا ہو گیا مقدم ہو گیا لیکن وہ ضمیر نائب ہے کس سے اس میں مبتدہ سے تو گویا حقیقت میں جو ظلحال ہے وہ ابھی بھی حال پر مقدم ہے جب وہ ابھی بھی حال پر مقدم ہے تو لہذا اس وجہ سے یہ صورت جائز ہے بھئی تو گویا یوں سمجھو گویا یوں سمجھو آپ نے حال کو ظرف پر ابھی پوری طرح مقدم کیا ہی نہیں کیونکہ ظرف پر پوری طرح مقدم کب ہوتا جب ظرف پر بھی مقدم ہو جائے اور جو اس کے اندر ظلحال ہے اس پر بھی مقدم ہو جائے تو ظرف پر تو مقدم ہوا لیکن ظلحال پر تو گویا ابھی بھی مقدم نہیں ہے لہذا یہ صورت جائز ہے بات سمجھ میں آگئی جی اب دیکھئے بھئی مطن کا پہلے ترجمہ دیکھ لیجئے وَلَا تَتَقَدَّمُ عَلَى الْعَامِلِ الْمَعْنَوِيِّ اور حال جو ہے وہ مقدم نہیں ہوتا عاملِ مَعْنَوِي پر عاملِ مَعْنَوِي پر حال مقدم نہیں ہو سکتا کیونکہ عاملِ مَعْنَوِي ضعیف ہے بخلاف الظرفی بخلاف کس کے ظرف کے ظرف عاملِ مَعْنَوِی نہیں ہے ظرف تو عاملِ لفظی ہے لیکن اس کو ساتھ اس لیے ذکر فرمایا کہ عاملِ مَعْنَوِي میں تو اتفاق ہے سب کا لیکن ظرف میں اختلاف تو ایک صورت اتفاقی تھی تو اس کے ساتھ اختلافی صورت بھی ذکر کر دی عامل معنوی پر تقدیم تو بال اتفاق جائز نہیں لیکن ظرف کے اندر اختلاف ہے تو اتفاقی صورت کے ساتھ اختلافی صورت ذکر کر دی بات سمجھ میں آرہی ہے سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ ان دونوں کو اکٹھا کیوں ذکر کیا ایک تو ہے عامل معنوی دوسرا کیا ہے ظرف تو میں نے وجہ بیان کر دی کہ ایک صورت اتفاقی ہے عامل معنوی میں سب کا اتفاق ہے کہ حال اس پر مقدم نہیں ہو سکتا تو جب اتفاقی صورت ذکر کی تو ساتھ ہی اختلافی صورت بھی ذکر کر دی کہ ظرف کے اندر اختلاف ہے اگرچہ وہ عامل معنوی نہیں ہے وہ تو عامل لفظی ہے لیکن بہرحال اس میں اختلاف ہے امام سیویہ فرماتے ہیں اس پر بھی حال کو مقدم نہیں کر سکتے اور امام اخفش فرماتے ہیں کہ اس پر حال کو مقدم کر سکتے ہیں بشرتے کہ اس سے پہلے مبتدہ موجود ہو بات سمجھ میں آگئے یا اس وجہ سے دونوں کو اکٹھا ذکر فرمایا بھئی ایک تو عامل معنوی ہے اور ظرف تو عامل معنوی نہیں پھر اکٹھا کیوں ذکر فرمایا یا تو اس وجہ سے اکٹھا ذکر فرمایا کہ ایک صورت اتفاقی ہے اور دوسری صورت اختلافی ہے تو جب اتفاقی صورت ذکر کی تو ساتھ اختلافی بھی ذکر کر دی یا اس وجہ سے دونوں کو اکٹھا ذکر فرمایا کہ دونوں عامل ضعیف ہیں عامل معنوی وہ تو صرف معنوی عامل ہے وہ ضعیف ہے اور ظرف بے شک عامل لفظی ہے لیکن ضعیف عامل ہے تو دونوں کو اکٹھا ذکر کر دیا کہ ایک عامل ضعیف معنوی ہے اس پر تو حال بالاتفاق مقدم نہیں ہو سکتا اور ظرف بھی عامل ضعیف ہے لیکن اس کے اندر اختلاف ہے بعضوں نے کہا ہے کہ بعض صورتوں میں اس ظرف پر حال کو مقدم کر سکتے ہیں بشرتے کہ اس حال سے پہلے مبتدہ موجود ہو بات سمجھ میں آگئے تو کس حیث بعد سے ان دونوں کو اکٹھا ذکر کیا ایک اتفاقی صورت ہے تو دوسری اختلافی یا کس وجہ سے اکٹھا ذکر کیا کہ دونوں عامل ضعیف ہیں ایک معنوی ہے ایک لفظی ہے لیکن ہیں دونوں ضعیف عامل تو اس لئے ان کو اکٹھا ذکر فرمایا اب دیکھئے شرعہ کے ساتھ کہتے ہیں وَلَا تَتَقَدَّمُ أَيِّ الْحَالُ فِي مَا عَدَى مِسْلَ زَيْدٌ قَائِمًا کَعَمْرٍ قَائِدًا اس جیسی مثالوں کے علاوہ حال جو ہے عامل معنوی پر مقدم نہیں ہو سکتا مگر اس جیسی مثالوں کے علاوہ زَيْدٌ قَائِمًا کَعَمْرٍ قَائِدًا زَيْدٌ اس حال میں کہ وہ کھڑا ہوا ہو کَعَمْرٍ وہ عمر کی طرح ہے اس حال میں کہ وہ بیٹھا ہوا ہو مثلا زید کا قد بڑا ہی چھوٹا ہے اور عمر کا قد بڑا ہی لمبا ہے تو کوئی تشبیح دیتا ہے کہ بھئی جب زَيْدَ کھڑا ہوا ہو تو وہ ایسے ہی معلوم ہوتا ہے جیسے عمر بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو اب دیکھو یہاں پر زَيْد کو تشبیح دی جا رہی ہے عمر کے ساتھ لیکن مطلقہ نہیں اس کے قیام کی حالت میں اس کو تشبیح دی جا رہی ہے عمر کے ساتھ اور عمر بھی مطلقہ نہیں بلکہ قعود کی حالت میں اس کو تشبیح دی جا رہی ہے تو زید ہوا مشبہ جس کو تشبیح دی جائے اس کو کہہ کہتے ہیں مشبہ اور جس سے تشبیح دی جائے وہ ہے مشبہ بھی تو عمر ہوا مشبہ بھی اور یہاں دیکھو کاف آیا اور کاف تشبیح کے لیے آتا ہے مثلا میں کہتا ہوں زیدن کل اصدی زید شیر جیسا ہے تو دیکھو میں زید کو تشبیح دے رہا ہوں شیر کے ساتھ اور کاف جو ہے یہ تشبیح کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہاں پر بھی کاف آیا تو اس کاف سے تشبیح کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے گویا یہاں پر عامل جو ہے وہ معنی فیل ہے عامل معنی فیل ہے اور دو حال آ رہے ہیں ایک ہے قائمن اور ایک ہے قاعدن تو معنی فیل کس سے سمجھ میں آیا کاف سے اور وہی معنی تشبیح عامل ہے قائمن میں بھی اور قاعدن میں بھی تو اشکال ہوتا ہے کہ ابھی آپ نے ہمیں ذابطہ بتایا کہ عامل معنی پر حال مقدم نہیں ہو سکتا حالانکہ یہاں جو قائمن ہے وہ تو کاف پر مقدم ہے تو کہتے ہیں بس اس جیسے مثالوں کے علاوہ باقی جگہ پر حال عامل معنی پر مقدم نہیں ہو سکتا اس جیسے مثالوں سے کیا مراد ہے یہ بھی سمجھ لیں بھئی دیکھئے مراد یہ ہے کہ جب دو چیزوں سے دو مختلف حال آ رہے ہوں جب دو چیزوں سے دو مختلف حال آ رہے ہوں یا ایک ہی چیز سے دو مختلف حال آ رہے ہوں مختلف اعتبار سے تو پھر حال کو اپنے متعلق کے ساتھ ذکر کیا جائے گا ورنہ تو التباس لازم آئے گا پتہ نہیں چلے گا توجہ ہے بھئی دیکھو یہاں دو حال آ رہے ہیں ایک حال زید سے ہے اور ایک حال عمر سے ہے تو جب دو چیزوں سے دو حال آ رہے ہوں دو چیزوں سے دو حال آ رہے ہوں تو ہر حال کو اس کے متعلق یعنی اس کے ذلحال کے ساتھ ذکر کریں گے ورنہ تو التباس لازم آئے گا پتہ ہی نہیں چلے گا اگر آپ یہ قائمان کو ذرا مؤخر کر دو زیدن کا عمر قاعدن قائمان پتہ ہی نہیں چلے گا قائدن کس کا حال ہے اور قائمان کس کا حال ہے تو جب دو چیزوں سے دو مختلف حال آ رہے ہوں تو پھر چاہے عامل معنوی ہی کیوں نہ ہو پھر ہر حال کو اپنے ذلحال کے ساتھ ذکر کریں گے ورنہ التباس لازم آئے گا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون سا حال کس سے متعلق ہو رہا ہے بات سمجھ میں آ گئے اسی طرح یاد رکھو اسی طرح آگے ایک مثال آنے والی ہے ایک دو صفوں کے بعد یہ دیکھئے ایک دو صفے کے بعد مثال آ رہی ہے بسر کہتے ہیں نیم پختہ خجور جو ابھی پوری طرح پکی نہ ہو پوری طرح پکی نہ ہو اور رتب کہتے ہیں وہ خجور جو پوری طرح پک گئی ہو تازہ خجور جو ہے وہ ہے رتب اب ایک شخص دوسرے شخص کو بتاتا ہے کہ یہی خجور جب بسر کی حالت میں ہو تو یہ اچھی ہوتی ہے اسی خجور کے مقابلے میں جب یہ رتب ہو توجہ ہے جب پھل تیار ہوتا ہے پہلے وہ کچھا ہوتا ہے بڑھتے بڑھتے اپنے مخصوص مقدار تک پہنچتا ہے بڑا ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد اس میں مٹھاس آنا شروع ہوتی ہے اور اسی طرح خجور بھی ہے پہلے وہ اپنی مقدار کو پہنچتی ہے پھر اس کا رنگ بدلتا ہے پہلے سبستی پھر زرد یا سرخ رنگ کی ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد وہ پکنا شروع ہوتی ہے یعنی نرم ہونا شروع ہو جاتی ہے تو پھر جب پوری نرم ہو گئی تو یہ ہے رتب یعنی تازہ پکی ہوئی خجور بھئی اور ابھی پوری طرح نہ پکی ہو کچھ حصہ نرم ہو چکا ہے اور کچھ حصہ بھی نرم نہیں ہوا یہ ہے بسر بھئی تو کوئی شخص دوسرے کو بتاتا ہے کہ یہ جو خجور ہے کسی خاص خجور کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے یہ جو خجور ہے اس کی ایک حالت ہے بسر والی یعنی نیم پختہ اور ایک اسی کی حالت ہے رتب یعنی جب یہ تازہ پک گئی ہو اب ہوتا تو عموماً کیا ہے جو خجور پک گئی ہو وہ زیادہ مٹھی ہوتی ہے لیکن وہ اس کو بتاتا ہے کہ یہ خجور جب نیم پختہ ہونے کی حالت میں ہو تو اس وقت یہ زیادہ اچھی ہوتی ہے پختہ ہونے کے مقابلے میں تو یہ پختہ ہونا اور نیم پختہ ہونا یہ اسی خجور کی دو مختلف حالتیں بیان ہو رہی ہیں تو دیکھو اس مثال میں ہازہ بسرن یہ بسر بسر کا معنی وہ نیم پختہ رتب رتب کا معنی پختہ خجور تو یہ اسی خجور سے دو حال آگئے دو حال آگئے اور دو مختلف اعتبار سے حال آئے ایک ہے مفضل دوسرا ہے مفضل علیہ کیا کہا یہ خجور جب نیم پختہ ہو تو زیادہ اچھی ہوتی ہے دیکھا یہ نیم پختہ ہونے کو فضیلت دی جا رہی ہے اس کا اچھا ہونا بتلایا جا رہا ہے تو یہ ہوئی مفضل یعنی جس کو فضیلت دی گئی ہے اور کس حالت پر فضیلت دی ہے اسی خجور پر جبکہ یہ پختہ ہو چکی ہو تو معلوم ہوا جب یہی خجور پختہ ہو چکی ہے پوری طرح وہ ہے مفضل علیہ بھئی یعنی جس پر دوسری کو فضیلت دی گئی جس پر تو جس کو فضیلت دی جائے وہ کیا ہے مفضل اور جس پر فضیلت دی جائے وہ کیا ہے مفضل علیہ تو یہ حال دیکھو ایک ہی خجور سے دو حال آگئے ایک حال ہے اس خجور کا بسر ہونے کا اور یہ حال ہے مفضل اس کو فضیلت دی گئی ہے اور دوسرا حال اسی خجور کا ہے رتب اور وہ ہے مفضل علیہ اس پر فضیلت دی گئی ہے تو دیکھو ایک ہی خجور سے دو حال آگئے اور دونوں حال دو مختلف اعتباروں سے ہے ایک حال کس اعتبار سے ہے مفضل ہونے کے اعتبار سے ہے اور دوسرا حال کس اعتبار سے ہے مفضل علیہ ہونے کے اعتبار سے ہے تو جب ایک ہی چیز سے دو مختلف حال آئیں دو مختلف اعتبار سے تو اس وقت بھی حال کو اپنے عامل پر مقدم کرنا جائز ہے اس وقت بھی حال کو اپنے عامل پر مقدم کرنا جائز ہے یہاں دیکھو یہ مثال جو آئی ہے یہ جو اعتبو ہے یہ عامل ہے دونوں کے اندر بسرن میں بھی یہی عامل اور رتبن میں بھی یہی عامل اور یہ جو اعتبو یہ اس میں تفضیل ہے اور اس میں تفضیل نہایت کمزور عامل ہے نہایت کمزور عامل ہے حتیٰ کہ یہ اس میں ظاہر میں عامل نہایت قلیل ہے آپ جانتے ہیں صفت کے سیغے کے اندر ضمیر چھپی ہوئی ہوتی ہے اور کبھی کبھار اس میں ظاہر بھی آگے آ جاتا ہے تو پھر اس کے اندر ضمیر نہیں ہوتی یہ جو اس میں تفضیل ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ صرف اپنے اندر چھپی ہوئی ضمیر میں ہی عمل کرتا ہے اس میں ظاہر میں عمل یہ نہایت قلیل ہے اس کی کئی خاص شرطیں ہیں آگے وہ صاحبِ کافیہ ذکر کریں گے اس کا نام مسئلہِ کحل ہے بھئی کافحالا مسئلہِ کحل کحل کا معنی ہے سرما تو چونکہ وہاں پر سرمے کی مثال ذکر کی جاتی ہے تو اس جیسے مثالیں جو ہیں وہاں پر یہ اس میں تفضیل اس میں ظاہر میں عمل کرتا ہے باقی یہ ہمیشہ ضمیر میں یہ عمل کرتا ہے اور ضمیر میں بھی عمل لا عمل کی طرح ہے کیونکہ وہ تو اس کے اندر چھپی ہوئی ہے وہ تو نظر تو نہیں آ رہی یعنی اس کا عمل ظاہر نہیں ہو رہا تو یہ نہایت ضعیف عامل ہے اور اس ضعیف عامل پر دیکھو ایک حال بسرن کو مقدم کر دیا گیا تو معلوم ہوا معلوم ہوا کہ حال عاملِ ضعیف پر بھی مقدم ہو جائے گا دو صورتیں ہیں ایک صورت کیا یہ جو ابھی پہلی مثال آئی تھی کونسی زیدن قائمن قامرن قائدن یہ کونسی صورت ہے جب دو مختلف چیزوں سے دو حال آ رہے ہوں توجہ ہے یہ یوں کہو جب دو مختلف چیزوں سے دو حال آ رہے ہوں دو مختلف اعتبار سے یہاں پر بھی دیکھو زید ہے مشبہ اور عمر ہے مشبہ بھی ہی تو جب دو مختلف چیزوں سے دو حال آ رہے ہوں دو مختلف اعتبار سے ایک سے مشبہ ہونے کے اعتبار سے حال ہے اور دوسرے سے مشبہ بھی ہونے کے اعتبار سے تو اس وقت بھی حال کو عامل معنوی پر مقدم کرنا یا عامل زعیف پر مقدم کرنا جائز ہے اور اسی طرح جب ایک ہی چیز سے دو مختلف حال آئیں دو مختلف اعتبار سے تو اس وقت بھی حال کو اپنے عامل زعیف پر مقدم کرنا جائز ہے بات سمجھ میں آگئی تو ذابطہ کیا ذکر ہوا کہ حال عامل معنوی پر مقدم نہیں ہو سکتا مگر اس جیسی مثالوں میں زید قائمن کا عمر قاعدا ذابطہ سمجھ میں آگیا دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَلَا تَتَقَدَّمُ أَيِّ الْحَالُ اور حال مقدم نہیں ہوتا فِي مَا عَدَى مِسْلَ زَيْدٌ قَائِمًا کا عمر قاعدا اس جیسی مثالوں کے علاوہ میں حال مقدم نہیں ہوتا اس جیسی مثالوں کے علاوہ میں عَلَى الْعَامِلِ الْمَعْنَوِي یہ عاملِ معنوی پر بلکہ یہاں انہوں نے بات کی صرف عاملِ معنوی پر عاملِ معنوی کی بات کر رہے ہیں تو گویا اس کو بھی نکال دیں هَذَا بُسْرَنْ أَطِيَبُ مِنْهُ رُتَبًا وہاں تو عطیب عامل ہے وہ لفظوں میں موجود ہے توجہ ہے عاملِ معنوی صرف یہاں کاف سے تشبیح والا معنی سمجھ میں آ رہا ہے معلوم ہو صرف اسی جیسی مثال تو صرف اس جیسی مثالوں میں تو کہتے ہیں محال مقدم نہیں ہو سکتا عَلَى الْعَامِلِ الْمَعْنَوِي عاملِ معنوی پر قَدْ عَرَفْتَ فِي مَا قَبْلُ اور تحقیق آپ جان چکے ہیں مَا قَبْل کے اندر کیا جان چکے ہیں عَاملِ معنوی کو پیچھے انہوں نے بیان کیا تھا عاملِ معنوی کسے کہتے ہیں جو کلام کے معنی سے ہمیں سمجھ میں آئے کلام کے معنی سے اس کا استمباد کیا جائے اور نہ وہ لفظوں میں ذکر ہو اور نہ وہاں پر مقدر ہو بھئی وہ ہے عاملِ معنوی تو کہتے ہیں مَا قَبْل میں آپ جان چکے ہیں عاملِ معنوی کو وَأَنَّمَا هُوَ مُقَدْرٌ بِالْفِعْلِ عَوِسْمِ الْفَاعِلِ اور یہ بھی آپ جان چکے ہیں کہ وہ جو مقدر ہو فیل یا اسمِ فاعل کے ساتھ مِسْلُ الظَّرْفِ وَمَا يُشْبِحُوهُ جیسے کہ ظرف ہے یا جو اس کے مشابہ ہے عَعْنِ الْجَارَّ وَالْمَجْرُورَ یعنی جار اور مجرور بھئی ایک ہے ظرف ایک ہے جار مجرور ظرف اسے کہتے ہیں جس میں زمانے یا مکان ولا مانا ہو اور یہ جار مجرور کو مجازن ظرف کہتے ہیں یہ حقیقت میں ظرف نہیں یہ تو جار مجرور ہیں تو صاحبِ جامی نے دونوں کو الگ ذکر کر دیا کہ جیسے کہ ظرف ہے وَمَا يُشْبِحُوهُ اور جو ظرف کے مشابہ ہے یعنی جار مجرور تو انہوں نے کیا پتایا کہ ظرف اور جار مجرور یہ کیا ہوتے ہیں یا تو مقدر بی الفعل ہوتے ہیں یا مقدر بی شبہ الفعل ہوتے ہیں تو یہ عاملِ معنوی میں داخل ہوئے یا عاملِ لفظی میں عاملِ لفظی یعنی فعل یا شبہ فعل میں داخل ہیں تو اب وہ بیان کر رہے ہیں کہ ما قبل میں آپ عاملِ معنوی کو بھی جان چکے ہیں اور ما قبل میں آپ یہ بھی جان چکے ہیں کہ کہ وہ جو مقدر بالفعل یا مقدر بسم الفعل ہوتا ہے جیسے کہ ظرف ہے اور جو اس کے مشابہ ہے یعنی جار مجرور خارجن عنہ یہ انہ کی خبر آگئی اور یہ بھی آپ جان چکے ہیں کہ وہ جو مقدر بالفعل یا بسم الفعل ہو خارجن عنہ وہ عامل معنوی سے خارج ہوتا ہے وہ عامل معنوی نہیں ہے عامل معنوی سے خارج ہوتا ہے داخلن فی الفعل او شبہی ہی اور وہ داخل ہوتا ہے فعل یا شبہ فعل میں فعلہ حضا تو بنابراہ اس کے معنی الکلامی کلام کا معنی یہ ہوا کہ ان الحال لا یتقدم علی العامل المعنوی اتفاقا کہ حال مقدم نہیں ہوتا عامل معنوی پر بل اتفاق حال مقدم نہیں ہوتا عامل معنوی پر بل اتفاق بھئی یہ کیوں کہہ رہے ہیں وجہ یہ آگے چل کر بھی بتائیں گے جمہور نحوی یہ ظرف کو عامل معنوی میں داخل کرتے ہیں جمہور نحوی کیا کرتے ہیں یہ جو ظرف ہے اس کو کس میں داخل کرتے ہیں عامل معنوی میں داخل کرتے ہیں صاحب جامی نے تو کہا یہ عامل معنوی میں داخل نہیں کیونکہ یہ مقدر بل فعل ہوگا یا مقدر بل اس میں فعل ہوگا تو یہ فعل یا شبہ فعل کے اندر داخل ہے لیکن جمہور نحوی کیا فرماتے ہیں وہ ظرف کو کس میں داخل کرتے ہیں عامل معنوی میں تو معلوم ہوا ظرف بھی ان کے نزدیک عامل معنوی ہے لیکن صاحب جامعی کے نزدیک تو ظرف عامل معنوی نہیں تو اختلاف کس میں ہے ظرف میں اور ظرف عامل معنوی میں سے ہے صاحب جامعی کے نزدیک کے نہیں ہے تو معلوم ہوا پیشے جو عامل معنوی کے بارے میں جو بات ذکر کی وہ اتفاقی ہے کیونکہ اختلاف تو ظرف میں ہے اور ظرف تو عامل معنوی میں ہے ہی نہیں معلوم ہوا عامل معنوی کی جو بات ذکر کی ہے وہ اتفاقی ہے تمام عامل معنوی کے بارے میں اتفاق ہے سب کا بات سمجھ میں آگئے یہ صاحب جامی نے جو تقریر کی اس کی بنیاد پر یہ تقریر ہو رہی ہے آگے جو جمہور کرتے ہیں وہ ظرف کو عامل معنوی میں داخل کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی پھر آگے بتائیں گے تو کہتے ہیں فَعَلَا هَذَا تو اس بنا پر معنى الْقَلَامِ کَلَام کا معنى یہ ہو گیا کہ اَنَّ الْحَالَ لَا يَتَقَدَّمُ عَلَى الْعَامِلِ المعنوی اتفاقا کہ حال مقدم نہیں ہوتا عامل معنوی پر بل اتفاق پھر سنو صاحب جامی کا مذہب لیں تو پھر یہ حال مقدم نہیں ہوتا عامل معنوی پر یہ کہنا پڑے گا یہ بل اتفاق نہیں توجہ حال عامل معنوی پر مقدم نہیں ہوتا یہ کیا ہے بل اتفاق بل اتفاق عامل معنوی پر حال مقدم نہیں ہو سکتا اور اگر باقی نحویوں کا قول لیں تو پھر یہ بل اتفاق نہیں کیونکہ ظرف کے اندر اختلاف ہے اور وہ بھی ان کے نزدیک کیا ہے عامل معنوی تو ان کے نزدیک یہ نہیں کہہ سکتے کہ بل اتفاق عامل معنوی پر حال مقدم نہیں ہو سکتا کیونکہ ظرف پر مقدم ہو سکتا ہے نئی بات سمجھ میں آئی جمہور کے مذہب لیں تو ظرف بھی کس میں سے عامل اور انہوں نے کیا کہا حال عامل معنوی پر مقدم نہیں ہو سکتا لیکن ایک عامل معنوی پر تو اختلاف آ گیا تو عامل معنوی پر حال مقدم نہیں ہو سکتا یہ بل اتفاق رہی یہ بات یا اس میں اختلاف موجود ہے اختلاف موجود ہے اس میں کیونکہ ظرف بھی تو عامل معنوی ہے ان کے نزدیک تو معلوم ہوا عامل معنوی پر حال کا مقدم نہ ہونا یہ اتفاقی نہیں ہے اس کی ایک صورت میں اختلاف موجود ہے اور صاحب جامی کا مذہب لیں تو صاحب جامعی تو کیا فرماتے ہیں ظرف عامل معنوی ہے ہی نہیں ظرف کے علاوہ ہیں عامل معنوی تو اس صورت میں پھر معلوم ہو ان میں سے تو کسی اور میں اختلاف نہیں تو پھر وہ عامل معنوی پر حال کا مقدم نہ ہو نہ معلوم ہو یہ اتفاقی صورت ہے اس میں سب کا اتفاق ہے اب بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں فعلہ حادہ معنل کلامی تو کہتے ہیں بنا بر اس کے کلام کا معنی یہ ہوگا بنا بر اس کے یعنی حال کو اگر عامل معنوی میں سے نہ مانا جائے تو بنا بر اس کے کلام کا معنی یہ ہوگا کہ ان الحال لا يتقدم على العامل المعنوی اتفاقا کہ حال جو ہے وہ عامل معنوی پر مقدم نہیں ہوتا بالاتفاق بخلاف الظرف بخلاف زرف کے بخلاف اس کے کہ جب عامل جو ہے وہ ظرف ہو یا شبہ ظرف ہو فَإِنَّ فِيهِ خِلَافًا اس لئے کیونکہ اس کے اندر اختلاف ہے فَسِيبَوَيْهِ لَا يُجَوِّزُهُ أَصْلًا تو امام سیبوے اس کو جائز قرار نہیں دیتے اصلا قطعی طور پر اس کو جائز قرار نہیں دیتے کہ کسی صورت یہ جائز نہیں ہے نظراً الى ضعف الظرف فی العملی نظر کرتے ہوئے اس بات کی طرف کے ظرف جو ہے وہ ضعیف ہے فی العملی عمل کے اندر وَجَوَّذَهُ الْاقْفَش اور امام اقفَش اس کو جائز قرار دیتے ہیں بِشَرْتِ تَقَدُّمِ الْمُبْتَدَئِ عَلَى الْحَالِ بَعِن شرط کے مُبْتَدَا مُقَدَّم ہو حال پر حال کو آپ ظرف پر مقدم کر دیں لیکن اس حال سے پہلے کیا ہونا چاہیے مُبْتَدَا ہونا چاہیے تو کہتے ہیں وَجَوَّذَهُ الْاقْفَش اور امام اقفَش نے اس کو جائز قرار دیا ہے بِشَرْتِ تَقَدُّمِ الْمُبْتَدَئِ عَلَى الْحَالِ بَعِن شرط کے مُبْتَدَا مُقَدَّم ہونا چاہیے حال پر نَحْوَذَيْدٌ قَائِمًا فِدَّارِ یہ قائمًا حال ہے نصب کس نے دیا فِدَّار نے اور یہ فِدَّار پر قائمًا مقدم ہے لیکن اس حال سے پہلے مُبْتَدَا موجود ہے اور یہ کیوں جائز میں نے وجہ ذکر کر دی وجہ کیا کہ فِدَّار کے اندر ہوا زمین ہے اسے قائمًا حال آ رہا ہے اور لیکن وہ ہوا زمین نائب ہے کس کی زید کی وہ زید کی طرف لوٹ رہی ہے قائمًا اگرچہ اپنے عامل پر مقدم ہو گیا ہے لیکن حقیقت میں جو ذو الحال ہے اس پر ابھی بھی یہ مقدام نہیں ہوا لہٰذا یہ جائز ہے آگے دیکھئے فَأَمَّا مَعَتَأَخُرِ الْمُبْتَدَئِ عَنِ الْحَالِ باقی حال سے مبتدہ کے مؤخر ہونے کے ساتھ باقی امام اخفش کب جائز قرار دیتے ہیں کہ ظرف پر حال کو مقدم کرنا جائز ہے جب اس حال سے ماقبل کون موجود ہو مبتدہ اور اگر مبتدہ مؤخر ہے تو پھر اس صورت میں امام اخفش بھی امام سیبوے کے موافق ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس صورت میں حال کو ظرف پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے تو کہتے ہیں فَأَمَّا مَعَتَأَخُرِ الْمُبْتَدَئِ عَنِ الْحَالِ باقی حال سے مبتدہ کے مؤخر ہونے کے ساتھ فَإِنَّهُ وَافَقَ سِبُوَيْهِ فِي الْمَنْعِ تو وہ بھی موافق ہیں امام سیبوے کے فی الْمَنْعِ منع کرنے میں کہ پھر جائز نہیں فَلَا يَجُوزُ پس جائز نہیں ہے کونسی صورت دیکھو اب قائمن کو مبتدہ پر بھی مقدم کر دیا ہے فَلَا يَجُوزُ پس یہ صورت جائز نہیں ہے قائمن زیدن فی الداری یہ قائمن کو دیکھو مبتدہ پر بھی مقدم کر دیا یہ بھی جائز نہیں وَلَا قائمن فی الداری زیدن یہ والی صورت بھی جائز نہیں دیکھو اس میں قائمن فی الداری زیدن یہ زید کو مبتدہ کو سب سے آخر میں لے گئے اور قائمن کو فی الدار پر مقدم کر دیا تو یہ صورت بھی جائز نہیں اتفاقاً یعنی بل اتفاق صرف امام اخفش نے اختلاف کیا تھا وہ ایک صورت میں اختلاف کیا تھا تو یہ دو صورتوں کے اندر جس میں مبتدہ حال سے مؤخر ہے یہ صورت جائز نہیں ہے بل اتفاق یعنی امام سیوہ کے نزدیک بھی اور امام اخفش کے نزدیک بھی بات سمجھ میں آگئی یہ ایک معنی بیان کیا کلام کا کیا معنی کیا دیکھو مطن میں آیا حال کو عامل معنوی پر مقدم نہیں کر سکتے بخلاف ظرف کے اس میں اختلاف ہے تو یہ دو چیزوں کو اکٹھا ذکر کیا حالانکہ ایک عامل معنوی ہے اور ایک عامل لفظی میں نے بتایا چونکہ ایک صورت اتفاقی تھی جب اس کو ذکر فرمایا تو ساتھ ظرف جو اختلافی صورت تھی اس کو بھی ذکر فرما دیا یا اس وجہ سے دونوں کو اکٹھا ذکر کیا کہ عامل معنوی بھی ضعیف ہوتا ہے اور ظرف بھی ضعیف عامل ہے تو اس لئے دونوں کو اکٹھا کر دیا اگرچہ ایک معنوی عامل ہے اور ایک لفظی عامل ہے اب دوسری تقریر کریں گے کہتے ہیں یہاں یہ بھی احتمال ہے کیا احتمال ہے ذرا مطن پر آؤ وَلَا تَتَقَدَّمُ عَلَى الْعَامِلِ الْمَعْنَوِيِّ بِخِلَافِ الظَّرْفِ یہاں اور تقریر کریں گے کہتے ہیں دیکھو ایک ہے حال ایک ہے ظرف یہ جو حال ہے یہ بھی ظرف کے مشابہ ہے حال ظرف کے مشابہ ہے کیونکہ حال کی تعویل ظرف کے ساتھ کرنا صحیح ہے جَعَنِ زَيْدٌ رَاکِبًا آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ وہ سوار تھا یہ راکیبن کیا ہے حال اس راکیبن سے ذرا ظرف بنا دو جَعَنِ زَيْدٌ وَقْتَ الرُّقُوبِ زید میرے پاس سواری کے وقت میں آیا تو حال کی تعویل کس کے ساتھ کر لی ظرف کے ساتھ اور معنی اب بھی بالکل ٹھیک ہے پہلے کیا معنی تھا جَعَنِ زَيْدٌ رَاکِبًا زید آیا سوار ہونے کی حالت میں ابھی بھی وہی معنی ہے جَعَنِ زَيْدٌ وَقْتَ الرُّقُوبِ زید سواری کے وقت میں آیا یعنی سواری کر رہا تھا تو حال کی تعویل ظرف کے ساتھ کرنا صحیح ہے تو حال کی معلوم ہے مشابہت ہے ظرف کے ساتھ حال کی مشابہت ہے ظرف کے ساتھ تو حال کو تو عامل معنوی پر مقدم نہیں کر سکتے بل لے تفاق تو ظرف بھی اس کے مشابہ ہے شاید ظرف کو بھی مقدم نہیں کر سکتے ہوں گے کہتے ہیں نہیں بخلاف الظرفی ظرف کو عامل معنوی پر مقدم کر سکتے ہیں پچھلی تقریر میں ظرف عامل بن رہا تھا حال کو عامل معنوی پر مقدم نہیں کر سکتے لیکن ظرف جب عامل ہو حال کے اندر تو پھر اس وقت امام اخفش فرماتے ہیں کہ ایک صورت میں مقدم کر سکتے ہیں اب ظرف کو معمول بناو حال بھی معمول اور ظرف بھی معمول اور حال کس کے مشابہ ہے ظرف کے مشابہ ہے اور حال کو تو عامل معنوی پر مقدم نہیں کر سکتے تو شاید ظرف بھی مقدم نہیں کر سکتے لیکن کہا نہیں ظرف کو مقدم کر سکتے حال کو عامل معنوی پر مقدم نہیں کر سکتے لیکن ظرف وہ اپنے عامل معنوی پر مقدم ہو سکتا ہے یہ دوسرا معنی بیان کر دی فارق دونوں تقریروں میں سمجھ میں آیا دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں وَيَحْتَمِلُوا اور مصنف کے اس قول میں یہ بھی احتمال ہے اَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ کہ اس کا معنی یہ ہو کہ اَنَّ الْحَالَ وَإِن كَانَتْ مُشَابِحَةً لِلْظَرْفِ کہ حال اگرچہ وہ ظرف کے مشابہ ہے لِمَا فِيهَا مِمْ مَعْنَ الظَّرْفِيَتِ اس وجہ سے کہ حال کے اندر ظرفیت والا معنی ہوتا ہے اِلَّا اَنَّ الظَّرْفَ يَتَقَدَّمُ عَلَى عَامِلِهِ الْمَعْنَوِيِّ مگر ظرف جو ہے وہ اپنے عامل معنی پر مقدم ہو جاتا ہے ظرف اپنے عامل معنی پر مقدم ہو جاتا ہے لِتَوَسُّعِهِمْ فِي الظَّرُوفِ اس وجہ سے کہ نحوی علماء جو ہیں وہ وسعت کرتے ہیں وہ گنجائش دیتے ہیں فِي الظروف میں نحوی حضرات کیا فرماتے ہیں ظروف میں گنجائش ہے وسعت ہے وجہ یہ کہ ظرف بہت زیادہ کسرت سے استعمال ہوتے ہیں کلام کے اندر اور ہر طرح کے یہ فیل سے جڑ جاتے ہیں تو ان کی کسرت استعمال اور ہر فیل سے جڑنے کی وجہ سے ظروف کے اندر ان چیزوں کی گنجائش ہے جن کی گنجائش اور چیزوں میں نہیں جیسے آپ نے ذابطہ پڑھا ہے کہ انہ کی خبر کو انہ کی اسم پر مقدم نہیں کر سکتے اِنَّا زَيْدًا رَجُلُن اِنَّا زَيْدًا رَجُلُن تو یہاں پر آپ اِنَّا رَجُلُن زَيْدًا نہیں کہہ سکتے لیکن اگر اِنَّا کی خبر ظرف ہو تو پھر اس کو اِنَّا کے اسم پر مقدم کر سکتے ہیں مثلاً اِنَّا زَيْدًا فِدَّارِ آپ اس فِدَّار کو زید پر مقدم کر سکتے ہیں اِنَّا فِدَّارِ زَيْدًا کہہ سکتے ہیں تو دیکھو جس چیز کی گنجائش اور چیزوں میں نہیں تھی اس کی گنجائش ظرف میں ہے تو نحوی حضرات ظروف میں گنجائش دیتے ہیں تو حال مشابہ ہے کس کے؟ ظرف کے تو حال تو اپنے عاملِ معنوی پر مقدم نہیں ہو سکتا لیکن ظرف جو اس کا مشابہ ہے وہ اپنے عاملِ معنوی پر مقدم ہو سکتا ہے اس لئے کیونکہ ظروف میں گنجائش ہوتی ہے ظروف کے اندر وسعت ہے تو یہ معنی ہے لِتَوَسُّعِهِمْ فِي الظُّروفِ اس لئے کیونکہ نحوی حضرات جو ہیں وسعت کرتے ہیں ظروف میں یا یوں کہو نحوی حضرات گنجائش دیتے ہیں ظروف میں وَالْحَالُ لَا يَتَقَدَّمُ عَلَيْهِ اور حال جو ہے وہ اپنے عاملِ معنوی پر مقدم نہیں ہو سکتا تو ظرف اپنے عاملِ معنوی پر مقدم ہو سکتا ہے وَالْحَالُ لَا يَتَقَدَّمُ عَلَيْهِ اور حال اپنے عاملِ معنوی پر مقدم نہیں ہو سکتا کہتے ہیں ہاں آدھا یہ جو ہم نے تقریر کی دو احتمال ہم نے بیان کر دئیے جبکہ ظرف عامل معنوی میں داخل نہ ہو توجہ ہے کتنے احتمال ذکر کر دیئے دو کون کون سے پہلا احتمال یہ تھا کہ حال جو ہے وہ عامل معنوی پر مقدم نہیں ہو سکتا لیکن اگر عامل ظرف ہو تو اس میں امام اخفش نے اختلاف کیا ہے دوسرا معنی یہ کہ حال کی مشابہت ہے ظرف کے ساتھ حال تو اپنے عامل معنوی پر مقدم نہیں ہو سکتا لیکن ظرف اپنے عامل معنوی پر مقدم ہو سکتا ہے کہتے ہیں یہ وہ دو صورتیں تھیں جب ظرف کو عامل معنوی میں داخل نہ کیا جائے اور اگر جمہور نحویوں کی بات لی جائے وہ تو ظرف کو کیا کہتے ہیں کہ یہ عامل معنوی میں داخل ہے تو کہتے ہیں اس صورت میں پھر صرف دوسرا احتمال جاری ہوگا پہلا نہیں جاری ہوگا پہلا آئیے ذرا مطن پر آئیے جمہور نحویوں کی بات لیں تو پہلا احتمال جاری نہیں ہو سکتا اب اب صرف دوسرا احتمال جاری ہوگا اس کے اندر مطن دیکھو وَلَا تَتَقَدَّمُ عَلَى الْعَامِلِ الْمَعْنَوِيِّ بِخِلَافِ الظَّرْفِ اگر حال کو کس میں داخل مانا جائے عامل معنوی کے اندر داخل مانا جائے تو جب ایک دفعہ کہہ دیا وَلَا تَتَقَدَّمُ عَلَى الْعَامِلِ الْمَعْنَوِيِّ حال عامل معنوی پر مقدم نہیں ہو سکتا اور ظرف بھی کس میں سے ہے عامل معنوی کے اندر داخل ہے تو اس سے پتا چل گیا کہ ظرف پر بھی مقدم نہیں ہو سکتا آگے اگر یہ کہا جائے بِخِلَافِ الظَّرْفِ یہ تو دونوں باتوں میں تناقض آ جائے گا یہ تو دونوں باتوں میں تناقض آ جائے گا پیچھے ہمیں کہا کہ حال عامل معنوی پر مقدم نہیں ہو سکتا اور عامل معنوی کے اندر ظرف بھی داخل تھا معلوم ہوا اس پر بھی مقدم نہیں ہو سکتا اور آگے کہہ رہے ہیں بخلافی ظرفی تو دونوں باتوں میں کیا آ جائے گا تناقض ماقبل سے کیا پتا چلا کہ عامل معنیوی جو بھی ہو عامل معنیوی حال اس پر مقدم نہیں ہو سکتا اور آگے پھر کیا کہہ دیا بخلافی ظرفی اس پر مقدم ہو سکتا یہ تو دونوں باتوں میں تناقض آ جائے گا بات سمجھ میں آگے جب اس طرح کی بات کرنی ہوں کہ ایک چیز پہلے داخل تھی پھر آپ اس کو نکالنا چاہتے ہیں توجہ ہے ایک چیز پہلے داخل تھی پھر آپ اس کو نکالنا چاہتے ہیں تو پھر بخلاف کے لفظ کے ساتھ اس کو ذکر نہیں کیا جاتا یہ رائج نہیں ہے یہ طریقہ پھر استثنال کرتے ہیں الا لے کر آتے ہیں الا الظرفہ کہنا چاہیے تھا توجہ ہے پھر سنو عبارت پہ ذرا نظر رکھو اگر جمہور کی بات لی جائے تو الظرف کس کے اندر داخل ہے عامل معنوی میں تو جب کہہ دیا کہ حال عامل معنوی پر مقدم نہیں ہو سکتا تو معلوم ہوا ظرف پر بھی مقدم اب آپ ظرف کو اس حکم سے نکالنا چاہتے ہیں تو پھر وہ آگے استثناء کیا جاتا ہے الا الظرفہ مگر ظرف جیسے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں ماجہ انی رجلن ماجہ انی رجلن الا زیدن میرے پاس کوئی آدمی نہیں آیا جب میں نے سب کی نفی کی تو زید کی بھی نفی ہو گئی یا نہیں لیکن پھر میں زید کے لیے مجیعت کا اس بات کرنا چاہتا ہوں تو اب میں حرف استثناء الا بغیرہ لوں گا اور پھر زید کیلئے اس بات کروں گا الا زیدن مگر زید یعنی وہ آیا تھا پھر بخلاف زیدن میں نہیں کہوں گا بخلاف زید بظاہر لگتا ہے اس طرح بھی ٹھیک ہوگا لیکن یہ طریقہ رائج نہیں اس طرح کی عبارت رائج نہیں ہے ایک چیز جو ماقبل میں داخل ہے اور اس کو نکالنا ہو تو پھر بخلاف نہیں کہتے بلکہ اللہ لے کر آتے ہیں لہذا معلوم ہوا اگر زرف کو عامل معنوی میں داخل مانا جائے جیسے کہ جمہور کا مذہب ہے تو پھر پہلا احتمال جاری نہیں ہو سکتا کیوں پہلا احتمال کیا ذکر کیا تھا پھر سنو پھر سنو پہلا احتمال یہ ذکر کیا تھا کہ حال عامل معنوی پر مقدم نہیں ہو سکتا اور زرف وہ عامل معنوی تو نہیں ہے عامل لفظی ہے لیکن ضعیف عامل ہے اس میں اختلاف ہے اور اب اگر آپ زرف سے بھی کیا مراد لے لیں عامل معنوی تو پھر اس صورت میں تو پیچھے کہہ دیا کہ حال عامل معنوی پر مقدم نہیں ہو سکتا اور آگے پھر آپ کہہ رہے ہیں بے خلاف هذه زرفی وہ بھی تو عامل معنوی ہے یہ تو دونوں باتوں میں تناقض آ جائے گا ماں قبل سے پتا چلا کسی عامل معنوی پر حال مقدم نہیں ہو سکتا اور آگے کہہ رہا ہیں زرف میں مقدم ہو سکتا یہ تو دونوں باتوں میں کیا آ گیا تعارض اور تناقض آ گیا لہذا پہلا احتمال پھر جاری نہیں ہو سکتا پھر دوسرا ہی احتمال جاری کرنا پڑے گا کیا کہ حال کی مشابہت ہے ظرف کے ساتھ حال کی مشابہت ہے ظرف کے ساتھ تو حال تو عامل معنوی پر مقدم نہیں ہو سکتا لیکن ظرف اپنے عامل معنوی پر مقدم ہو سکتا ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَأَمَّا اِذَا جَعَلْتَهُ دَاخِلًا فِي الْعَامِلِ الْمَانَوِيِّ اور باقی جب آپ اس ظرف کو عامل معنوی میں داخل قرار دے دیں کما ہوا الظاہر من کلامہم جیسے کہ یہی ظاہر ہے نحویوں کے کلام سے کیا ظاہر ہے کہ ظرف عامل معنوی میں سے ہے ان کے نزدیک لیکن صاحب جامعی کے نزدیک نہیں جمہور کہتے ہیں کہ یہ ظرف جو ہے یہ عامل معنوی ہے وجہ کیا وجہ وہ جہاں پر ذکر آیا تھا ذرا وہ جگہ نکالیں جہاں پر آیا تھا حال کے اندر عامل فیل ہوگا یا شبہ فیل ہوگا یا معنی فیل ہوگا ذرا وہ کتاب کی عبارت نکالیں پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ جمہور کے نزدیک ظرف عامل معنوی میں سے کیوں ہے جمہور کے نزدیک ظرف عامل معنوی میں سے کیوں ہے یہاں دیکھو مطن میں آیا تھا وَعَامِلُهَ الْفِعْلُ فیل کی ترکیب سے ہوتا ہے تو جمہور کے نزدیک جمہور کے نزدیک شبہ فیل کا فیل کی ترکیب میں سے ہونا ضروری یعنی اس کا وہی مادہ ہونا چاہیے جو فیل کا مادہ تھا اور مجھے بتائیے فددار یہ جار مجرور یہ ظرف ہے کیا اس کا فیل والا مادہ ہے یا یا عیندہ کا کوئی بھی ظرف لے آئیں چاہے ظرف حقیقی لے آئیں یا ظرف مجازی لے آئیں فددار یہ بھی فیل کا مادہ نہیں اسی طرح عیندہ کا یہ بھی فیل والا مادہ نہیں یا بعدہ کا یا قبلہ کا تو جو بھی ظرف آپ دیکھ لے وہ فیل والا مادہ نہیں تو لہٰذا جمہور کے نزدیک چونکہ اس کا مادہ فیل والا نہیں لہٰذا یہ معنی فیل میں داخل ہے فیل یا شبہ فیل میں داخل نہیں ہے جبکہ صاحب جامی نے فرمایا تھا کہ یہ جو ظرف ہوتا ہے یا مقدر بھی الفیل ہوتا ہے یا مقدر بھی شبہ الفیل ہوتا ہے یعنی حرفی دار یا عیندہ کا وغیرہ جو ظرف مستقر ہوگا وہاں ثبتہ یا ثابتن مقدر ہوتا ہے اور ثبتہ یا ثابتن تو فیل یا شبہ فیل ہے تو اس تعویل پر صاحب جامی نے ظرف کو کس میں داخل کیا تھا فیل یا شبہ فیل میں اب فرق سمجھ میں آیا تو یہ بجا ہے جمہور کہتے ہیں جمہور نحوی فرماتے ہیں کہ جو ظرف ہے یہ عامل معنوی میں سے ہے تو کہتے ہیں وَأَمَّا اِذَا جَعَلْتَهُ دَاخِلًا فِي الْعَامِلِ الْمَعْنَوِيِّ اور باقی جب آپ ظرف کو عامل معنوی میں داخل قرار دے دیں کما ہوا ظاہر من کلامِہم جیسے کہ یہی ظاہر ہے نحویوں کے کلام سے فَالْمُرَادُ هُوَ الْاِحْتِمَالُ سَانِي لَا غَيْرُ تو پھر مراد وہ دوسرا احتمال ہی ہے لا غیر اس کے علاوہ نہیں یعنی پہلا احتمال پھر نہیں ہو سکتا بات سمجھ میں آگئے حل ہو گیا آگے دیکھئے کہتے ہیں كَمَا لَا تَتَقَدَّمُ الْحَالُ عَلَى الْعَامِلِ الْمَعْنَوِيِّ كَذَلِكَ لَا تَتَقَدَّمُ عَلَى ذِلْحَالِ الْمَجْرُورِ بھئی پہلے متن متن دیکھئے کہتے ہیں وَلَا عَلَى الْمَجْرُورِ عَلَى الْأَصَحِّ اور حال جو ہے وہ ذلحال مجرور پر بھی مقدم نہیں ہو سکتا عَلَى الْأَصَحِّ بنابرا زیادہ صحیح مذہب کے بنابرا زیادہ صحیح مذہب کے یعنی اس میں اختلاف ہے دوسرا مذہب بھی صحیح ہے لیکن یہ مذہب زیادہ صحیح ہے کیا کہ حال ذلحال مجرور پر مقدم نہیں ہو سکتا بھئی پیچھے ابھی یہ جو ہم بحث کر رہے تھے وہ تھا حال اپنے عامل پر مقدم ہوتا ہے یعنی وہ بیان کر رہے تھے کہ عامل معنی بھی ہو تو اس پر مقدم نہیں ہو سکتا بخلاف اس ظرف کے اس میں اختلاف ہے اب ذلحال پر مقدم کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ حال ذلحال پر مقدم نہیں ہو سکتا کب جب ذلحال مجرور ہو توجہ ہے حال اپنے ذلحال پر مقدم نہیں ہو سکتا کب جب ذلحال مجرور ہو تو کہتے ہیں وَلَا عَلَى الْمَجْرُورِ عَلَى الْآصَخِ اور حال جو ہے ذوالحال مجرور پر بھی مقدم نہیں ہو سکتا عَلَى الْآصَخِ بنابار زیادہ سخی مذہب کے بھئی بھئی آپ کو بتلائیں گے کہ مجرور تو دو ہیں ایک مجرور بأضافت اور ایک مجرور بأحرف جر ایک مجرور بأضافت اور ایک مجرور بأحرف جر تو اس کے اندر یاد رکھنا وہ ذوالحال جو مجرور با اضافت ہو اس پر تو بالاتفاق حال مقدم نہیں ہو سکتا پھر دوہر آؤ وہ ذو الحال جو مجرور با اضافت ہے اس پر تو حال بالاتفاق مقدم نہیں ہو سکتا لیکن وہ جو مجرور ہے بحرف جر اس کے اندر اختلاف ہے اکثر کیا کہتے ہیں اس پر بھی مقدم نہیں ہو سکتا لیکن بعض کہتے ہیں اس پر مقدم ہو سکتا ہے دیکھئے بھئی آپ شارعہ کے ساتھ کہتے ہیں کمان لا تتقدم الحال على العامل المعنوی یہ جیسے کہ حال عامل معنوی پر مقدم نہیں ہو سکتا کذالک لا تتقدم على ذلحال المجروری اسی طرح حال مقدم نہیں ہوتا ذلحال مجرور پر بھی سواء انکان مجروراً بالاضافتی او بحرف الجری برابر ہے کہ وہ جو مجرور ہے اضافت کی وجہ سے ہو یا حرف جر کی وجہ سے فائنکان مجروراً بالاضافتی اگر وہ ذلحال مجرور ہے اضافت کی وجہ سے تو لم تتقدم الحال علیہ اتفاقاً تو پھر اس پر حال مقدم نہیں ہو سکتا بالاتفاق نحو جاعتنی مجرداً عنیسیاب زاربت زیدن جاعتنی یہ فیل ہے جاعتنی فیل ہے اور وہ آخر میں آ رہا ہے زاربت زیدن یہ ہے فاعل زاربت زیدن زید کی پٹائی کرنے والی عورت اور یہ زید دیکھو مجرور ہے یہ مضافن علیہ ہے زاربتن کے لیے بات سمجھ میں آگئے اور اس زید سے حال آ رہا ہے اور اس حال کو مقدم کر دیا گیا مضاف پر مجرداً عنیسیابی مجرداً عنیسیابی کپڑوں سے خالی یعنی ننگا بھئی جاعتنی دیکھو اگر اس کو مؤخر کرتے پھر یہ معنی ہوتا جاعتنی زاربت زیدن مجرداً عنیسیابی زید کی پٹائی کرنے والی آئی اس حال میں کہ زید کپڑوں سے خالی تھا یعنی ننگا تھا لیکن اب اس مجرداً عنیسیاب کو کیا کیا گیا یہ زید زلحال جو مجرور با اضافت ہے اس پر مقدم کیا گیا کہتے ہیں یہ جائز نہیں بل اتفاق یہ جائز نہیں تو کہتے ہیں اور یہ اس وجہ سے بھئی کیا وجہ ہے کہ زلحال مجرور با اضافت ہو تو اس پر حال مقدم نہیں ہو سکتا تو آپ کو بتائیں گے کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ یہ جو حال ہوتا ہے یہ زلحال کا تابع ہوتا ہے حال حال کس کی حالت بیان کرتا ہے زلحال کی تو یہ زلحال کا تابع ہے معلوم ہوا زلحال اس کا مطبوع ہے اور یہاں پر زلحال کیا واقع ہو رہا ہے مزافلے اور یہ مزافلے کیا مزاف پر مقدم ہو سکتا ہے مزافلے مزاف پر کبھی نہیں مقدم ہو سکتا اگر آپ مقدم کریں گے وہ کچھ اور بن جائے گا لیکن مزافلے نہیں رہ سکتا پھر تو یہ مزافلے یہ مضافلے ہوتے ہوئے مضاف پر مقدم نہیں ہو سکتا تو جب مطبوع ایک چیز پر مقدم نہیں ہو سکتا تو اس کا تابع حال کیسے اس پر مقدم ہو سکتا ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَزَالِكَ اور یہ اس وجہ سے ہے لِأَنَّ الْحَالَ تَابِعٌ وَفَرْعٌ لِزِلْحَالِ اس لیے کیونکہ حال جو ہے وہ تابع ہوتا ہے اور فرہ ہوتا ہے ذو الحال کے لیے وَالْمُزَافُ إِلَيْهِ لَا يَتَقَدَّمُ عَلَى الْمُزَافِ اور مضافلے تو مضاف پر مقدم نہیں ہو سکتا فَلَا يَتَقَدَّمُ تَابِعُهُ اَيْزًا تو اس مضافلے کا جو تابع ہے وہ بھی مضاف پر مقدم نہیں ہو سکتا وَإِنْكَانَ مَجْرُورًا بِحَرْفِ الْجَرِّ اور اگر وہ ذو الحال جو ہے مجرور ہو حرف جر کی وجہ سے فَفِيهِ خِلافٌ تو اس کے اندر اختلاف ہے فَسِبُوَيْهِ وَأَكْسَرُ الْبِصْرِيَّةِ يَمْنَعُونَ تَقْدِيمَهَا عَلَيْهِ تو امام سیبوے اور اکثر بسرا کے جو علماء نحو ہیں يَمْنَعُونَ وہ منع کرتے ہیں تقدیمہا عَلَيْهِ کہ حال جو ہے اس کو مقدم کیا جائے ذو الحال پر بھئی اگر ذو الحال مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے تو امام سیبوے اور بسرا کے اکثر علماء نحو وہ منع کرتے ہیں کہ حال کو اس ذو الحال پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے تو کہتے ہیں فَسِبُوَيْهِ وَأَكْسَرُ الْبِصْرِيَّةِ تو امام سیبوے جو ہیں اور اکثر بسرا والے يَمْنَعُونَ تَقْدِيمَهَا عَلَيْهِ وہ منع کرتے ہیں حال کے مقدم کرنے کو اس ذو الحال مجرور پر لِلْعِلَّتِ الْمَذْكُورَةِ اسی مذکورہ علت کی وجہ سے یہی علتِ مذکورہ ذو الحال مجرور ہے حرفِ جر کی وجہ سے اور یہ جو ذو الحال ہے کیا یہ حرفِ جر پر مقدم ہو سکتا ہے جب یہ حرفِ جر پر مقدم نہیں ہو سکتا تو اس کا تابع اور اس کی فرہ یعنی حال جو ہے وہ بطریقِ اولہ اس حرفِ جر پر مقدم نہیں ہو سکتا تو یہ معنی ہے لِلْعِلَّتِ الْمَذْكُورَةِ اسی مذکورہ علت کی وجہ سے وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِندَ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهِ اور یہی مختار ہے مصنف یعنی صاحبِ کافیہ کے نزدیک بھی وَلِهَادَ قَالَ اور اسی وجہ سے صاحبِ کافیہ نے فرمایا عَلَلْ أَصَحِّ بِنَابَرْ زیادہ صحیح مذہب کے دیکھا بعضوں نے اختلاف کیا ہے لیکن امام سیبوے وغیرہ کی تائید کی اور ان کے مذہب کو زیادہ صحیح قرار دیا مانوہ دوسروں کا مذہب بھی صحیح ہے لیکن امام سیبوے وغیرہ کا مذہب زیادہ صحیح ہے علماء نحف سے جواز نقل کیا گیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ذلحال اگر مجرور ہو بحرف جر تو اس پر اس کے حال کو مقدم کرنا جائز ہے استدلالاً بِقَوْلِهِ تعالیٰ دلیل پکڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اس قول سے استدلال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اس قول سے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَتَلْ لِنَّاسِ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اے پیغمبر ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام لوگوں کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما رہے ہیں اللہ تعالی کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَتَلْ لِنَّاسِ کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام لوگوں کے لئے یاد رکھو یہ کافتن کا معنی ہوتا ہے جمیعاً یعنی سب کے سب اور یہ کافتن ہمیشہ عربی زبان میں حال واقع ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے اور یہ کافتن حال ہے ان ناس سے اور ان ناس پر لام جارہ داخل ہے تو دیکھو لن ناس پر کافتن حال کو مقدم کر دیا گیا تو یہ جو علماء نحو ہیں یہ استدلال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس قول سے کہ اس قول کے اندر دیکھو لن ناس یہ جو ذلحال ہے یہ مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے اور اس پر حال کو مقدم کر دیا گیا بات سمجھ میں آگئے تو اب وجہ ذکر کریں گے دیکھئے آگے کہتے ہیں اب وجہ ذکر کریں گے کہ یہ فرق کیوں ہے وہ ذلحال جو مجرور ہو وہ دو قسم کا ہو سکتا ہے ایک مضافلے اور ایک مجرور بحرف جر مضافلے میں تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ذلحال اگر مجرور بحرف جر ہو تو اس پر حال کو مقدم نہیں کر سکتے البتہ اگر ذلحال مجرور بحرف جر ہو تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے اور دلیل کے طور پر قرآن کی آیت بھی ذکر کرتے ہیں تو یہ فرق کیوں ہے دونوں کے اندر دونوں کے اندر فرق کیوں ہے تو وہ اب وجہ ذکر کریں گے بھئی دیکھئے پہلے وجہ سمجھ رو فرق کی وجہ ذکر کریں گے صاحب جامعی کہ شاید یہ اضافت اور حرف جر میں فرق یہ ہے کہ حرف جر جو ہے وہ فیل کو متعدی بناتا ہے مررتو میں گزرا میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں ذید کے پاس سے گزرا لیکن مررتو تو فیل لازم ہے یہ ذیدن کو نصب نہیں دے سکتا مررتو ذیدن میں یوں نہیں کہہ سکتا تو پھر حرف جرہ کا سہارہ لیا جاتا ہے تو حرف جر بھی کیا کرتا ہے فیل کو متعدی بنا دیتا ہے مررتو بزیدن میں ذید کے پاس سے گزرا اب بات بن گئی تو یہ جو مجرور بحرف جر ہے یہ بھی دراصل مفعول بھی ہے لیکن یہ مفعول بھی غیر سریح ہے فیل اس میں براہ راست عمل نہیں کر سکتا تھا تو ہم نے کس کا سہارہ لے لیا حرف جر کا تو معلوم ہوا جو مجرور بحرف جر ہوتا ہے وہ بھی مفعول بھی غیر سریح ہے یعنی حقیقت میں وہ مجرور ہے یعنی بلکہ منصوب ہے بھئی تو حرف جر فیل کو متعدی بنانے کے لیے لاتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے کبھی فیل کو متعدی بنانے کے لیے حمزہ لاتے ہیں یا تضعیف کر دیتے ہیں حمزہ لاتے ہیں جیسے کرومہ کا کیا معنی معزز ہونا کوئی آدمی خود مکرم ہو تو کرومہ باب ہے سلاسی مجرد سے آپ اس کو متعدی بنانا چاہتے ہیں تو باب افعال یا باب تفعیل میں لے جاتے ہیں کرومہ کو لے جائیں ذرا باب افعال میں کیا بن گیا اکرامہ اکرامہ کا کیا معنی دوسرے کا اکرام کرنا دوسرے کو مکرم کرنا بات سمجھ میں آ رہی ہے اور اسی طرح کرومہ یکرمو تقریما باب تفعیل میں بھی لے جاؤ اس کا بھی یہی معنی ہے دوسرے کو مکرم کرنا تو دیکھو کرومہ کرومہ فعل لازم تھا اور باب افعال میں لے گئے یعنی ایک حمزہ شروع میں بڑھا دیا یا باب تفعیل میں لے گئے یعنی درمیان والے حرف کو دگنا کر دیا یعنی ایک راہ کا اضافہ کر دیا یعنی تضعیف کر دی تضعیف کا معنی ہے ایک چیز کو دگنا کرنا باب سمجھ میں آگئی تو یہاں دیکھو کررمہ میں لے گئے وہی کرومہ کے اندر ایک راہ تھی کررمہ میں دو راہ کر دی تو دیکھو حمزہ اور راہ بڑھانے کی وجہ سے وہ متعدی بن گیا یعنی یوں کہو حمزہ اور تضعیف کی وجہ سے وہ فعل متعدی بن گیا پہلے پہلے فعلے لازم تھا اور پھر حمزہ اور تضعیف کی وجہ سے متعدی بن گیا اور دیکھو اکرمہ یہ حمزہ فعل کا جز ہے کررمہ یہ دوسری راہ بھی فعل کا جز ہے تو جیسے حمزہ اور تضعیف کی وجہ سے فعل متعدی بن جاتا ہے اور وہ فعل کا جز ہوتے ہیں اسی طرح حرف جر کے دی یہ بھی فعل متعدی ہو جاتا ہے تو گویا یہ بھی فعل کا جز ہے بھئی جب یہ فعل کا جز ہے تو اگر اس پر حال کو مقدم کر بھی دو تو یہ اسی طرح ہے جیسے آپ نے فعل متعدی کے مفعول پر آپ نے حال کو مقدم کیا ہے اور وہ تو بالإتفاق جائز ہے بھئی زربتو زیدن قائمن زربتو زیدن قائمن یہ قائمن حال کے سے زیدن سے آپ اس قائمن کو زید پر مقدم کر سکتے ہیں یا نہیں زربتو قائمن زیدن تو جیسے مفہول بھی سرخ پر حال کو مقدم کرنا جائز ہے تو مفہول بھی غیر سرخ پر بھی حال کو مقدم کرنا جائز ہے یہ اسی طرح ہے جیسے آپ مجرور پر مقدم کر ہی نہیں رہے بلکہ منصوب پر مقدم کر رہے ہیں دیکھئے بھائی کہتے ہیں وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ حَرْفِ الْجَرِّ وَالْإِضَافَتِ اور شاید فرق جو ہے حرف جر اور اضافت کے درمیان وہ یہ ہے کہ اَنَّ حَرْفَ الْجَرِّ مُعَدِّن مُعَدِّن کونسا سیغہ ہے جی مُعَدِّن یاد رکھو یہ اس میں فاعل ہے بھئی عَدَّا يُعَدِّي تَعْدِيَتَن یہ ناقص ہے بھئی ناقص آخر میں یا ہے جو علف سے بدل گئی عَدَّا يُعَدِّي تَعْدِيَتَن آپ نے پڑھا ہے کہ ناقص سے باب تفعیل کا مستر تفعیلت ان کے وزن پر آتا ہے تو عَدَّا يُعَدِّي تَعْدِيَتَن تو عَدَّا آخر میں علف ہے وہ جو پہلے یا تھی تو عَدَّا يُعَدِّي تَعْدِيَتَن فَهُوا مُعَدِّن وَعُدِّي يُعَدَّا تَعْدِيَتَن فَزَاکَ مُعَدَّن اور آپ نے کیا پڑھا ہے سم ما يسمی تسمیتا تو کہتے ہیں وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ حَرْفِ الْجَرِّ وَالْعِضَافَتِ اور شاید حرف جر اور اضافت میں فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ حرف جر جو ہے وہ متعدی بناتا ہے فیل کو کَالْحَمْزَتِ وَالْتَضْعِفِ جیسے کہ حمزہ اور تضعیف ہے تضعیف کا کیا معنی؟ ایک جنس کے حرف کو دوبارہ لانا یہ کیا ہے؟ تضعیف مضاعف میں بھی کیا ہوتا ہے؟ دو حرف اصلی ایک جنس کے ہوتے ہیں تو یہاں تو ایک ہی حرف اصلی ہے لیکن اسی میں تضعیف لے آتے ہیں کَالْحَمْزَتِ وَالْتَضْعِفِ جیسے کہ حمزہ اور تضعیف ہے فَقَأَنَّهُ مِنْ تَمَامِ الْفِعْلِ وَبَعَضِ حُرُوفِهِ تو گویا کہ یہ حرف جر جو ہے تمام فیل میں سے ہے اور اس کے بعض حروف میں سے ہے بھئی جیسے وہاں پر کروما سے کیا بنایا؟ اکراما اور حمزہ فیل کا جز اور اسی طرح کروما سے دوسرا کیا بنایا؟ کرراما را کے اندر تضعیف کر دی را کو شدد کر دیا تو جیسے وہ را فیل کا جز ہے اسی طرح حرف جر بھی فیل کو متعددی بنانے کیلئے آتا ہے تو حرف جر بھی فیل کے جز کی طرح ہوا تو کہتے ہیں فَقَأَنَّهُ مِنْ تَمَامِ الْفِعْلِ وَبَعَضِ حُرُوفِهِ تو گویا کہ وہ حرف جر جو ہے وہ بھی تمام فیل میں سے ہے اور اسی کے بعض حروف میں سے ہے فَإِذَا قُلْ تَجَبَا آپ نے یہ کہا ذَحَبْتُ رَاكِبَتَنْ بِهِنْدِن ذَحَبْتُ رَاكِبَتَنْ بِهِنْدِن دیکھو یہ راکی بطن کو ذرا آخر میں لے جائیں پھر ترجمہ سمجھ میں آئے گا ذَحَبْتُ بِهِنْدِن میں ہند کو لے گیا راکی بطن اس حال میں کہ وہ سوار تھی دن پر مقدم کر دیا یہ ہند ہے ذلحال اور یہ مجرور ہے بحرف جر تو کہتے ہیں فَإِذَا قُلْتَ جب آپ یوں کہیں ذَحَبْتُ رَاكِبَتَنْ بِهِنْدِن فَكَأَنَّكَ قُلْتَ تو گویا آپ نے یوں ہی کہا ہے اَذَحَبْتُ رَاكِبَتَنْ ہِنْدًا اَذَحَبْتُ رَاكِبَتَنْ ہِنْدًا اور اس کے اندر تو بالاتفاق ہند پر راکی بطن حال کو مقدم کرنا جائز ہے تو وہ بھی اسی کی طرح ہے فَالْمَجْرُورُ بِحَسَبِ الْحَقِقَتِ لَيْسَ مَجْرُورًا تو یہاں جو مجرور ہے وہ حقیقت کے اعتبار سے مجرور نہیں ہے کیونکہ وہ تو مفہول بھی ہی غیر سریح ہے تو وہ منصوب ہی ہے حقیقت میں وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ عَنْ هَازَ الْاستِدْلَالِ اور بعض نحویوں نے جواب دیا اس استدلال سے بعض نے تو کیا کیا تھا قرآن کی اس آیت سے استدلال کیا تھا بعضوں نے جواب دیا کہ نہیں بھئی یہ کافتن اس کو لنا سے حال نہ بناو بلکہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ یہ جو کاف ضمیر آ رہی ہے اس سے کافتن کو حال بنا لو اس سے کافتن کو حال بنا لو تو بعضوں نے یہ جواب دینے کی کوشش کی دو تین جواب ذکر کریں گے صاحبِ جامی لیکن سب کو رد کریں گے کہ ان سب میں تکلف ہے بات بنانے کی کوشش کی گئی ہے زور لگا کر حقیقت میں بات وہی ہے کہ ذو الحال مجرور ہو تو اس پر حال مقدم ہو سکتا ہے اور پھر ایک اور بات بھی یاد رکھنا کافتن کا معنی میں نے کیا بیان کیا جمیعن یعنی سب سب اور یہ ہمیشہ حال واقع ہوتا ہے یہ جو جواب دیں گے یہ کافتن کے معنی بدل دیں گے یہ کہیں گے کافا یہ کفا یا کفو سے اس میں فائل ہے کافا یا کفو کفن فہوا کافن اور پھر اسے کے ساتھ گولتا جوڑ دی گئی کافتن اور کافا یا کفو کا معنی ہے کسی چیز سے رکنا اور باز رہنا اور یہ متعدی بھی استعمال ہوتا ہے یعنی خود رکنا اس کے لئے بھی کافا یا کفو کہتے ہیں اور کسی دوسرے کو رکنا اور منع کرنا اس کے لئے بھی کافا یا کفو بولتے ہیں تو یہاں کافتن بمعنی ہے رکنے والا اس میں فائل ہے نا کافتن کا کیا مانا روکنے والا تو وہ کہتے ہیں وما ارسلنا کا یہ جو کاف ضمیر آ رہی ہے اس سے حال ہے توجہ ہے کاف سے حال ہے اور یہ اس میں فائل ہے تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ پھر یہ تا کہاں سے جڑ گئی یہ تا تو معنیس کے لئے جوڑتے ہیں اور کاف تو مذکر کی ضمیر ہے تو پھر وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ تا جو ہے یہ مبالغے کے لئے ہے تانیس کے لئے نہیں ہے اور مبالغے کے لئے بھی کبھی کبار تا آتی ہے جیسے علامتن علامہ دیکھو یہ مردوں کے لئے عام استعمال ہوتا ہے یہ لفظ بھئی تو اگر یہ تانیس والی ہوتی تو علامتن کا اطلاق مردوں پر کیسے ہو سکتا تھا یہ معلوم ہوئی یہ تا تانیس والی نہیں یہ مبالغے کے لئے ہے علامن یہ خوبی مبالغے کا سیغہ اور پھر اس کے ساتھ تا جوڑ کر اور اس میں مبالغہ پیدا کیا گیا تو بعضوں نے کیا جواب دیا کہ یہ کافتن یہ اس میں فائل ہے کفا یا کفو سے اور اس کا معنی روکنے کے ہے پھر اشکال ہوا کہ بھئی یہ تا پھر کہاں سے آگئی تو وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ تا مبالغے کی ہے اور پھر معنی کیا ہوگا کافا کا معنی تو ہے روکنے والا اور تا مبالغے کی بھی آگئی یعنی خوب روکنے والا وما ارسلنا کا اور اے پیغمبر ہم نے آپ کو نہیں بھیجا اللہ کافتن مگر یہ کہ آپ خوب روکنے والے ہیں لناسی لوگوں کو یعنی شرک اور گناہوں سے کہ آپ لوگوں کو شرک اور گناہوں سے خوب روکنے والے ہیں تو کہتے ہیں وَعَجَابَ بَعْضُهُمْ عَنْحَازَ الْاِسْتِدْلَالِ اور بعض نے جواب دیا اس استدلال سے بِجَعَلِ کَافَتًا حَالًا عَنِ الْكَافِ کافتن کو حال بناتے ہوئے کاف سے یا یوں کہو کافتن کو حال قرار دیتے ہوئے عَنِ الْكَافِ کاف سے وَتَّعُ لِلْمُبَالَغَتِ اور یہ تا کس لیے ہے مبالغہ کے لیے ہے وَبَعْضُهُمْ اور بعضوں نے جواب دیا بِجَعْ لِهَا صِفَتَ الْمَسْتَرِ اس کو مستر کی صفت بناتے ہوئے بعض نے اور دوسرا جواب دیا وہ کہتے ہیں کہ یہ کافتن جو ہے یہ مفعول مطلق ہے یہ مفعول مطلق ہے اور یہ خود نہیں مفعول مطلق یہ صفت بن رہی ہے اس کا موصوف جو ہے وہ ہے مفعول مطلق اے رسالتن کافتن پیچھے ارسلنا کا فعل آیا تھا اسی سے رسالتن آیا رسالتن مستر ہے اور وہ مستر جو ماقبل فعل کے معنی میں ہو وہ کیا ہوتا ہے مفعول مطلق تو یہ کافتن مفعول مطلق ہے باعتبار اپنے موصوف محضوف کے معلوم ہوا یہ تا کس لئے لائی گئی کیونکہ رسالتن کے آخر میں تا تھی چونکہ موصوف کے آخر میں تا تھی تو صفت میں بھی تا لائی گئی تو کہتے ہیں وَبَعْزُهُمْ اور بعضوں نے جواب دیا بِجَعْلِحَا صِفَتَ الْمَسْدَرِ اس کا فتن کو مصدر کی صفت قرار دیتے ہوئے اے رسالتن کافتن تو معنی کیا ہوا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رِسَالَةً كَافَةً لِنَّاسِ اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر ایسی رسالت کے ساتھ جو منع کرنے والی ہے یعنی لوگوں کو شرک اور گناہوں سے اے پیغمبر ہم نے آپ کو رسالت کافہ کے ساتھ بھیجا ہے لوگوں کے لئے یعنی ایسی رسالت ہے کہ جو لوگوں کو شرک اور معاسی سے روکنے والی ہے ایسی رسالت کے ساتھ ہم نے آپ کو بھیجا ہے تو گویا مبالغہ کرتے ہوئے اس رسالت کو ہی کافہ قرار دے دیا گیا مبالغہ کرتے ہوئے کہ وہ رسالت ہی جو ہم نے آپ کو دی ہے وہ ایسی ہے کہ لوگوں کو گناہوں سے روکنے والی ہے وَبَعْضُهُمْ بِجَعْلِهَا مَسْدَرًا اور بعضوں نے اس استدلال سے جواب دیا ہے بِجَعْلِهَا مَسْدَرًا اس کا فتن کو مستر قرار دیتے ہوئے جیسے کہ کاذبہ اور آفیہ دیکھو کاذبتن بظاہر لگتا ہے یہ اس میں فاعل ہے لیکن یاد رکھو یہ مستر ہے اسی طرح آفیتن بظاہر لگتا ہے یہ صفت ہے اس میں فاعل ہے لیکن یہ بھی مستر ہے بھئی تو بعض نے جواب دیا کہ جو کافہ ہے یہ بھی کاذبتن اور آفیتن کی طرح مستر ہے یعنی دیکھو دوسرا جواب کیا تھا کہ کافتن صفت ہے رسالتن کی یہ کافتن خود مستر نہیں ہے بلکہ اس کا موصوف رسالتن جو ہے وہ ہے مستر جبکہ بعضوں نے یہ تیسرا جواب دیا کہ کافتن خود ہی مستر ہے یہ خود ہی مفعول مطلق ہے بھئی خود ہی مفعول مطلق ہے اور اس کے لئے فعل محضوف نکال لیا جائے گا بھئی تکفو کافتن بھئی تکفو کافتن کہ آپ لوگوں کو منع کرنے والے ہیں یعنی شرک اور گناہوں سے بھئی تو گویا تقدیر کلام یوں ہوا بھئی وما ارسلنا کہ اللہ تکفو کافتن لناسی اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ آپ تکفو کافتن یہ کافتن کیا ہے مفعول مطلق ہے اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا اللہ تکفو کافتن لناسی مگر یہ کہ آپ منع کرتے ہیں لوگوں کو یعنی شرک اور گناہوں سے آپ ان کو منع کرتے ہیں تو یہ خود ہی مستر ہے کاذبتن اور آفیتن کے وزن پر تو پہلا جواب کیا دیا بعضوں نے کہ کافتن جو ہے اس کو لناس سے حال نہ بناو بلکہ وما ارسلنا کا کہ آخر میں جو کاف ضمیر ہے اس سے حال بنایا جائے اور کافتن کو کفو یا کفو سے اس میں فائل قرار دیا انہوں نے تو اس پر پھر اشکال ہوا کہ کاف ضمیر تو مذکر کی ہے تو پھر کافتن کے ساتھ یہ تا کیسے آ گئی یہ اس میں فائل کے ساتھ تو جو تا آتی ہے وہ تانیس والی ہوتی ہے تو انہوں نے کہا یہ تا تانیس کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ مبالغے کے لیے ہے یعنی آپ خوب لوگوں کو روکنے والے ہیں جبکہ بعضوں نے کہا کہ یہ مفہول مطلق ہے بیعتبار موصوف محضوف کے اے رسالتن کافتن اور بعضوں نے کہا کہ نہیں موصوف نکالنے کی بھی ضرورت نہیں یہ کافتن خود ہی مفہول مطلق ہے یہ مصدر ہے کاذبتن اور عافیتن کے وزن پر بات سمجھ میں آگئی صاحب جامعی آگے فرماتے ہیں والکل تکلفون و تعصفون اور یہ سب جو ہیں تکلف اور تعصف ہیں یہ سب تکلف اور تعصف ہیں تکلف اور تعصف کا ایک معنی ہے یاد رکھو یہ عطف تفسیری ہے تکلف کا یہاں معنی ہے مشقت اٹھاتے ہوئے بھئی بات بنانا بات بن نہ رہی ہو لیکن کسی نہ کسی طرح اس کو بنانا تو ان سب میں تکلف ہے یعنی کلام کا ایسا معنی کرنا کہ جس پر لفظوں کی دلالت واضح نہ ہو بھئی لفظوں کی دلالت اس پر واضح نہیں ہے بھئی تکلف یہ معنی کیا جا رہا ہے دینوں میں تکلف ہے کیسے دیکھو پہلے قول والوں نے کیا کہا کہ یہ کافتن جو ہے یہ اس میں فائل کا سیغہ ہے بھئی پھر تا کہاں سے آگئی تو انہوں نے کہا کہ یہ تا مبالغے کے لئے ہے حالانکہ مبالغے کی تا جو ہے وہ تو اس میں فائل کے ساتھ نہیں آتی وہ تو عموماً مبالغے کے سیغے کے ساتھ ہی آتی ہے علامتن دیکھو علامن مبالغے کا سیغہ ہے بھئی تو یہاں تا کو مبالغے کے لئے قرار دینا یہ تکلف ہے بھئی ویسی بات بنانے کی کوشش ہے اور بعضوں نے کیا کہا یہ مصدر کی صفت ہے اے رسالتن کافتن معلوم ہوا اس کا موصوف محضوف ہے کسی چیز کو محضوف نکالنا اس میں بھی تکلف ہے بھئی اور بعضوں نے کہا کہ یہ کافتن خود ہی مصدر ہے خود ہی مفہول مطلق ہے اس میں بھی تکلف ہے کہ قیاس کیا جا رہا ہے کہ کافتن کس وزن پر ہے کاذبتن اور عافیتن کے وزن پر ہے اور وہ مصدر ہیں تو یہ بھی مصدر یہ تو لغت میں قیاس کیا جا رہا ہے لغت میں قیاس نہیں جاری ہوتا لغت میں سمع ضروری ہے ہمیں کوئی ایسی مثال دکھائیں جہاں قدیم عرب نے اس کافتن کے لفظ کو مصدر کے طور پر استعمال کیا ہو اگر اس کے بغیر صرف قیاس سے آپ کام چلا رہے ہیں تو لغت میں تو قیاس جاری نہیں ہوتا بھئی قیاس تو مسائل میں ہوتا ہے ایک مسئلہ قرآن و حدیث سے نہیں مل رہا تو اس جیسے مسئلے پر اس کو قیاس کر کے اس کا حکم معلوم کر لیا جاتا ہے جبکہ عربی لغت میں ایک لفظ کا آپ کہیں یہ معنی ہے کیونکہ اس جیسے لفظ کا یہ معنی ہوتا ہے یہ تو آپ لغت میں قیاس کر رہے ہیں لغت میں قیاس جاری نہیں ہوتا لغت میں سمع ضروری ہے ہاں آپ ہمیں کوئی ایسی جگہ کوئی ایسا شیر بتلاتے جو متقدمین شعارات ہیں فسیخ شعارات ہیں عرب کے ان کے کلام میں ہمیں کہیں یہ کافتن کا لفظ بطور ہے مصدر کے استعمال ہوا ہو وہ دکھاتے تو پھر آپ کی دلیل ٹھیک تھی تو یہاں قیاس کے ذریعے آپ اس کو مصدر ثابت نہیں کر سکتے تو صاحب جامی فرماتے ہیں یہ سب تکلف ہیں وہ جو بعضوں نے استدلال کیا وما ارسلنا کہ الا کافتن لنناسی کہ لنناس پر کافتن حال کو مقدم کیا گیا ہے اگرچہ لنناس جو ہے مجرور ہے بحرف جر تو ان کا استدلال نہایت قوی ہے اور یہ جو جوابات دیئے گئے ان میں سے کوئی بھی جواب تکلف سے خالی نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی حادہو المرام واللہ علم بحقیقت الکلام چیٹا تھا جیتے ہیں چیٹا تھا جیوЕТ موسیقی